اگر سبق دیکھئے بھئی متن دیکھ لیں اچھا بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑا تھا کہ فصل جو ہے یہ ممیز ہے ایک ماہیت کو اس کے مشارکات سے جدہ کرتی ہے اس جنس کے اندر تو اس فصل کے دو اور نام بھی ہیں ایک نام ہے مقوم اور ایک نام ہے مقسم مقوم قیوام سے ہے قیوام اجزائے ترکیبی کو کہتے ہیں جیسے آپ چائے بناتے ہیں تو دودھ چینی پتی اور پانی یہ چائے کے اجزائے ترکیبی ہیں ان سے چائے بنتی ہے تو یہ چائے کا قیوام ہیں یہ کیا ہیں چائے کا قیوام تو اسی طرح یہ جو فصل ہے یہ مقوم ہے یعنی وجود دیتی ہے نور کو حیوان کے ساتھ ناطق ملے گا تو حیوان ناطق نور بن گئی تو یہ جو فصل ہے اس کو نور کی طرف نسبت کرتے ہوئے مقوم کہتے ہیں اور جنس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو مقسم کہتے ہیں کیونکہ یہ فصل جو ہے جنس کو تقسیم کر دیتی ہے دو حصوں میں مثلا ناطق ہے اس ناطق نے حیوان کو تقسیم کر دیا حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق کے اندر اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ جو بھی مقوم ہو و حالی کے لیے وہ صافل کے لیے بھی ضرور مقوم ہوگی لیکن اس کا برعکس نہیں ہے جو صافل کے لیے مقوم ہو اس کا عالی کے لیے مقوم ہونا ضروری نہیں ہے مقسم جو ہے وہ اس کے برعکس ہے عالی کے لیے مقسم ہوگی اور اس کا برعکس نہیں ہے کہ جو عالی کے لیے مقسم ہو جو فصل وہ سافل کے لیے بھی مقسم ہو ایسا ہونا ضروری نہیں ہے اور اس کے بعد یہاں پر عقس عرفی عقس لغوی اور عقس منطقی کا میں نے ذکر کیا تھا عقس لغوی وہ ہے جس میں موضوع کو محمول بناتے ہیں اور محمول کو موضوع بناتے ہیں البتہ اس میں کمیت کو برقرار رکھا جاتا ہے یعنی اگر پہلا قضیہ کلی تھا تو دوسرا بھی کیا ہو کلی اور اگر پہلا جوزی تھا تو دوسرا بھی جوزی ہو جبکہ ایک عقس منطقی ہے اس میں بھی موضوع اور محمول کی جگہ آپس میں بدلتے ہیں لیکن وہاں صدق کو برقرار رکھتے ہیں کمیت کو چاہے بدلنا پڑ جائے تو اس کو بدل دیں گے لیکن صدق ہونا چاہیے جیسے کل انسان حیوان اس کا منطقی عقس کیا آئے گا باز الحیوان انسان دیکھا باز الحیوان انسان تو موجبہ کلیہ کی عقس جو ہے وہ موجبہ جزیہ آتا ہے جبکہ ایک عقس عرفی ہے عقس عرفی اس میں موضوع کو محمول یا محمول کو موضوع کی جگہ نہیں لے کر جاتے اس کا معنی ہوتا ہے برخلاف اس کا کیا معنی ہوتا ہے برخلاف جیسے آپ کو میں نے بتلایا کہ حمد جو ہے حمد جو ہے مورد کے اعتبار سے خاص ہے صرف زبان سے ہوتی ہے اور متعلق اعتبار سے عامد ہے یعنی یہ انعام کے مقابلے میں بھی ہو سکتی ہے اور غیر انعام کے مقابلے میں بھی اور شکر جو ہے وہ اس کے برعکس ہے اس وشکرو بالعکسی اور شکر کیا ہے اس کے برعکس ہے دیکھو یہاں بالعکس کا لفظ جو آیا اس سے عرفی عکس مراد ہے یہاں موضوع محمول کو نہیں بدلنا بلکہ لفظ ہی بدل جاتے ہیں وہ بات تھی کس کی حمد کی اب بات کس کی ہے شکر کی ہے تو شکر اس کے برخلاف ہے یعنی شکر جو ہے مورد کے اعتبار سے وہ عام ہے زبان سے بھی ہو سکتا ہے دل سے بھی اور جوارح سے بھی یعنی آزا سے بھی جبکہ متعلق کے اعتبار سے شکر خاص ہے جو صرف انعام کے مقابلے میں آئے گا اسی طرح یہاں پر بھی آیا وَالْمُقَسِّمُ بِالْعَكْسِ تو یہاں وَالْمُقَسِّمُ بِالْعَكْسِ اس عکس سے کیا مراد ہے عکسِ عُرْفی ہے یعنی مقسم مقوم مقسم کے برعکس ہے مقوم جو عالی کے لیے ہوتا تھا وہ صافل کے لیے بھی مقوم ہوتا تھا لیکن مقسم اس کے برعکس ہے کہ مقسم جو صافل کے لیے ہوگا وہ مقسم عالی کے لیے ہوگا اور اوپر جو متن میں وَالْعَكْسَ آیا تھا شارح نے آپ کو بتلا دیا کہ اس سے عکسِ لغوی مراد ہے عکسِ منطقی مراد نہیں تو وَالْعَكْسَ اس میں عکس بھی لے کر آنا عکسِ لغوی بھی اور اس پر پھر لابی داخل کرنا بات سمجھ میں آگے آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں اَرْرَابِعُ الْخَاسَتُ وَهُوَ الْخَارِجُ الْمَقُولُ عَلَى مَا تَحْتَ حَقِيقَتٍ وَاحِدَتٍ فَقَتْ الْخَامِسُ الْعَرَزُ الْعَامُ وَهُوَ الْخَارِجُ الْمَقُولُ عَلَيْهَا وَعَلَى غَيْرِهَا کلیاتِ خمسہ کا بیان چل رہا ہے جنس نوع اور فصل کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں جنس کسے کہتے ہیں وَالْمَقُولُ عَلَى كَسِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالْحَقَائِقِ فِي جَوَابِ مَا هُوا اور نوع کسے کہتے ہیں وَالْمَقُولُ عَلَى كَسِيرِينَ مُتَّفِقِينَ بِالْحَقَائِقِ فِي جَوَابِ مَا هُوا اور فصل ایوشین بھی کہنا ہے اور ساتھ فی ذاتی ہی بھی کہنا ہے کیونکہ ایوشین فی عرضی ہی کے ساتھ بھی تو سوال ہوتا ہے تو اب چوتھی کلی آگئی بھئی کلی آتے خمسہ میں سے تو کہتے ہیں چوتھی کلی جو ہے وہ خاصہ ہے چوتھی کلی کیا ہے خاصہ ہے بھئی خاصہ یاد رکھو خاصہ جو ہے خاصہ اور عرض عام یہ کلی عرضی ہیں یہ دونوں کیا ہیں کلی عرضی یعنی ذات میں اور حقیقت میں نہیں داخل یہ صفت کا نام ہے اور جبکہ پہلی تین کلیاں جو تھی جنس نوع اور فصل وہ کلی ذاتی کہلاتی ہیں آپ کو میں نے تقسیم بتلائی تھی شروع میں کہ کلی یا تو ذاتی ہوگی یا عرضی کلی ذاتی وہ ہے جو اپنی ماہیت کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو اگر پوری حقیقت ہے تو وہ نوع ہے اور اگر حقیقت کا جز ہے تو پھر تو پھر وہ یا جنس ہوگی یا فصل ہوگی اور کلی عرضی وہ ہے جو اپنے ماہیت کی حقیقت سے خارج ہو یعنی اس کی ذات میں داخل نہ ہو اس کی صفت ہو عرض کس کو کہتے ہیں صفت کو کہتے ہیں پھر ان میں یہ جو خاصہ ہے یہ ایک ہی حقیقت والے افراد پر بولا جاتا ہے جو جبکہ عرض عام جو ہے وہ مختلف حقیقتوں کے افراد پر بولا جاتا ہے جیسے ذاہک اور ماشی ذاہک یہ خاصہ ہے کیونکہ یہ صرف انسان کے افراد پر بولا جاتا ہے انسان کے افراد کی حقیقت ایک ہے انسان کی کیا حقیقت ہے حیوان ناتق تو جتنے انسان کے افراد ہیں وہ حیوان ناتق ہیں تو یہ سب کیا ہیں ذاہک ہیں یعنی ان میں ذہک کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے جبکہ عرض عام وہ مختلف حقیقتوں کے افراد پر بولی جاتی ہے جیسے ماشی ماشا یمشی کا معنی ہوتا ہے چلنا اپنے پیروں پر چلنا تو ماشی اپنے پیروں پر چلنے والا یہ انسان بھی ہے اور فرس اور بقر اور خیمار وغیرہ اور حیوانات بھی ہیں تو یہ ماشی دیکھو ایسی صفت ہے دیکھو حقیقت میں نہیں داخل نہ ذاہک حقیقت میں داخل ہے اور نہ ماشی تو یہ ماشی یہ حقیقت میں داخل نہیں اور مختلف حقیقتوں کے افراد پر صادق آ رہی ہے یہ کلی تو اس کو کیا کہیں گے عرض عام تو خاصہ اور عرض عام یہ دونوں کیا ہوتے ہیں حقیقت سے خارج ہوتے ہیں اور خاصہ ایک حقیقت کے افراد پر بولا جاتا ہے اور عرض عام مختلف حقیقتوں کے افراد پر بولی جاتی ہے تفصیل سمجھ میں آ گئی دیکھئے بھئی ترجمہ متن دیکھئے بھئی الرابع الخاصة چوتھی کلی جو ہے وہ خاصہ ہے وہو الخارج دیکھا خارج کا لفظ لیا ہے بتلا دیا کہ یہ کیا ہوتی ہے اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے یعنی صفت ہوتی ہے وہو الخارج وہ کلی ہے جو خارج اپنے افراد کی حقیقت سے المقول علامہ تحت حقیقت واحدہ جو بولی جاتی ہے یعنی جس کا جس کا محمول کیا جاتا ہے علامہ ایسے افراد پر تحت حقیقت واحدہ تین جو ایک حقیقت کے تحت ہوتے ہیں جو بولی جاتی ہے ایسے افراد پر جو ایک حقیقت کے تحت ہوتے ہیں فقط فقط کا کیا معنی صرف جو صرف ایک حقیقت کے والے افراد پر بولی جاتی ہے الخامس العرض العام اور پانچویں قسم جو ہے وہ عرض عام ہے وہو الخارج عرض عام یہ بھی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے المقول علیہ یہ بولی جاتی ہے یعنی اس کا حمل کیا جاتا ہے علیہ اس حقیقت پر بھی وعلا غیرہ اور اس کے غیر یعنی ایک حقیقت اور اس کے علاوہ دوسری حقیقت اس پر بھی یہ بولا جاتا ہے یعنی مختلف حقیقتوں کے افراد پر یہ بولی جاتی ہے اب آئیے شارعہ میں شارعہ نے دیکھو خارج سے پہلے کلی کا لفظ نکال لیا یہ سوال کا جواب ہے یوں جو کہیں ایک اعتراض کا جواب ہے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ خاصہ خاصہ کے ساتھ تو گولتا جڑی ہوئی ہے جو تانیس کی علامت ہے تو خاصہ یہ لفظ کیا ہے مؤنس ہے جب مؤنس ہے تو الخارج نہیں کہنا چاہیے تھا الخارجت صفت بھی کیا ہوتی ہے مؤنس ہوتی ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی یہ خارج خاصہ کی صفت نہیں ہے یہ کلی کی صفت ہے ایل کلی الخارج وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے بھئی تعریف آپ خاصہ کی کر رہے ہیں اور موصوف کس کو نکال دیا کلی کو تو جواب یہ کہ بھئی خاصہ بھی تو کلی ہی ہے خاصہ بھی کیا ہے کلی ہی ہے یہ کلی کی قسم ہے جب یہ کلی کی قسم ہے تو یہ خود بھی کیا ہے کلی ہے اور ہر قسم کے اندر مقسم جو ہے وہ مقسم معتبر ہوتا ہے ہر قسم کے اندر مقسم یعنی جس کو تقسیم کیا گیا وہ معتبر ہوتا ہے مثلا دیکھو کلمہ کی آپ تقسیم کرتے ہیں کہ کلمہ کتنی قسم پر ہے اسم فیل اور حرف جب اسم ہے وہ کلیمہ کی قسم ہے تو اسم بھی کیا ہوا کلیمہ فیل جو کلیمہ کی قسم ہے تو وہ بھی کیا ہے کلیمہ اور حرف وہ کلیمہ کی قسم ہے تو وہ بھی کیا ہے کلیمہ لہٰذا اسم کی طرف ہوا ضمیر بھی آپ راجے کر سکتے ہیں کیونکہ اسم کا لفظ کیا ہے مذکر ہے اور آپ ہیا ضمیر بھی راجے کر سکتے ہیں کس تعویل پر یہ کیا ہے یہ کلیمہ ہے یہ کیا ہے کلیمہ ہے اور کلیمہ کے ساتھ تو گولتا جڑی ہوئی ہے تو اس کی طرف کونسی ضمیر لوٹائی جائے گی مؤنس کی تو اسم کے لفظ کی رعایت رکھیں تو اس کی طرف ہوا ضمیر لوٹائیں گے اور اسم کے اندر مقسم کی رعایت رکھیں کیونکہ یہ کس کی قسم ہے کلیمہ کی تو اس کی طرف مؤنس کی ضمیر بھی آپ لوٹا سکتے ہیں جتنی اقسام ہوتی ہیں ایک شے کی تو ان کے اندر مقسم جو ہے وہ ملہوز ہوتا ہے اس کا بھی اعتبار ہوتا ہے تو خاصہ بھی کس کی قسم ہے کلیمہ کی تو یہ کلی ہوئی لہٰذا یہاں خارج خاصہ کی صفت نہیں ہے بلکہ کلیمہ کی صفت ہے اور اس کلیمہ سے مراد کیا ہے خاصہ ہی مراد ہے اور اسی وجہ سے مطن میں دیکھئے وَهُوَ الْخَارِجُ ہوا ضمیر بھی اسی لئے مذکر کی لے کر آئے ورنہ تو ہونا چاہیے تھا وَحِیہ کیونکہ ہوا ضمیر کس کو راجے ہے خاصہ کو اور خاصہ تو اس کے ساتھ گلتا جڑی ہوئی ہے وہ تو مونس ہے تو مونس کی ضمیر ہونی چاہیے تھی تو جواب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ہوا ضمیر خاصہ کو راجے ہے کس تعویل میں کلی کی تعویل میں ہاں وہی جو مقسم ہے اس کا کلی کی تعویل میں اس کو ہوا ضمیر راجے ہے کیونکہ خاصہ بھی کیا ہے کلی ہے کلی کی قسم ہے تو کہتے ہیں ایل کلی یل خارج یعنی وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو تو یہ موصوف بتلا دی ہے خارج کا موصوف کیا ہے کلی ہے اور خارج اس کی صفت اور کلی کا لفظ تو مذکر ہے اس لئے صفت بھی کیا لائے مذکر لے کر آئے فَإِنَّ الْمَقْسَمَ مَعْتَبَرُنْ فِي جَمِعِ مَفْهُمَاتِ الْأَقْسَامِ اس لئے کیونکہ وہ جو مقسم ہوتا ہے یعنی وہ چیز جس کو تقسیم کیا گیا ہے یہ کس کی قسمیں ہیں کس کو تقسیم کیا گیا ہے کلی کو تو یہ جو مقسم ہوتا ہے مَعْتَبَرُنْ وہ مُعْتَبَر ہوتا ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے فِي جَمِيعِ مَفْهُمَاتِ الْأَقْسَامِ اقسام کی تمام مفہومات میں اقسام کے تمام مفہومات میں مقسم معتبر ہوتا ہے یعنی جو بھی اسم ہے وہ کیا ہے کلمہ ہے جو بھی فعل ہے وہ کیا ہے کلمہ ہے اور جو بھی حرف ہے وہ کلمہ ہے اعلم تُو جان لے اَنَّ الْخَاسَتَ تَنْقَسِمُ اِلَىٰ خَاسَتٍ شَامِلَةٍ لِجَمِعِ مَا هِيَ خَاسَتٌ لَهُكَ الْقَاتِبِ بِالْقُوَّةِ لِلْإِنسَانِ اب تقسیم کر رہے ہیں آپ کو بتلائیں گے کہ خاصہ دو قسم پر ہے ایک خاصہ شاملہ اور ایک خاصہ غیر شاملہ خاصہ شاملہ اور ایک خاصہ غیر شاملہ شاملہ دیکھو شمول سے ہے وہ خاصہ جو جو اپنے تمام افراد میں پایا جائے اس کو کہتے ہیں خاصہ شاملہ اور وہ خاصہ جو اپنے تمام افراد میں نہ پایا جائے اس کو کہتے ہیں خاصہ غیر شاملہ مثلا زاحق زاحق یہ کیا ہے انسان کا خاصہ تو یہ زاحق انسان کے تمام افراد میں پایا جائے تو اس کو کہیں گے خاصہ شاملہ یہ تمام افراد کو شامل ہے یہ عام ہے سب کو شامل ہے اور اگر تمام افراد کو شامل نہ ہو تو اس کو خاصہ غیر شاملہ کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئی یہاں ایک بات سمجھ لیں ایک ہے بالفعل اور ایک ہے بالقوة بالفعل اور بالقوة مثلا انسان کے اندر انسان کو اللہ نے کاتب بنایا ہے یعنی انسان کاتب ہے اس میں لکھنے کی صلاحیت ہے جیسے اس میں قابلیت علم ہے علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے اسی طرح اس میں لکھنے کی بھی صلاحیت ہے ہر انسان میں کتابت کی صلاحیت ہے اگر وہ سیکھے گا تو وہ کتابت کر سکتا ہے اور اگر وہ نہیں سیکھتا پھر وہ کتابت نہیں کر سکتا لیکن صلاحیت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے تو بالفعل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس کام کو بلفیل کر رہا ہو اس وقت مثلا آپ کا ایک ساتھی اس وقت کافی پر کچھ لکھ رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ کاتب بلفیل ہے یہ کاتب ہے بلفیل یعنی فیل کے اعتبار سے کاتب ہے اس وقت یہ کونسا فیل کر رہا ہے کتابت والا لکھنے والا کام کر رہا ہے تو جو کام کوئی کر رہا ہو فیل کر رہا ہو تو اس کے لئے بلفیل کا لفظ بولتے ہیں تو آپ کا ساتھی لکھ رہا ہے تو کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے کاتب بلفیل ہے جبکہ دوسرا ساتھی آپ کا وہ نہیں لکھ رہا تو اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ کاتب بالقوہ ہے کاتب بالقوہ آخر میں گولتا ہے جو وقف میں ہا بن جاتی ہے بالقوہ کا معنی ہے کہ اس میں قوت ہے یعنی صلاحیت ہے اس میں قوت ہے یعنی کہ صلاحیت ہے آپ کا دوسرا ساتھی بیسے بیٹھا ہوا ہے کچھ بھی نہیں لکھ رہا لیکن ہم پھر بھی کہیں گے یہ کاتب ہے ایک ساتھی لکھ رہا ہے وہ بھی کیا ہے کاتب جو نہیں لکھ رہا وہ بھی کاتب ہے کوئی اعتراض کرے گا بھئی یہ ایک ساتھی تو لکھ رہا ہے یہ تو کاتب ہے یہ دوسرے کو آپ کاتب کیسے کہہ رہے ہیں تو آپ جواب میں کیا کہیں گے کہ یہ کاتب بالقوہ ہے جو نہیں لکھ رہا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ کاتی بلقوا ہے یعنی اس میں لکھنے کی صلاحیت ہے اگر یہ لکھنا چاہے تو لکھ سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ ماننی ایک آدمی نے لکھنا پڑنا سیکھا ہی نہیں لکھنا پڑنا سیکھا ہی نہیں آپ اس کو تو کچھ لکھنا نہیں آتا اس کو تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کاتی بلقوا نہیں ہے نہیں نہیں وہ بھی کاتی بلقوا ہے کیا ہے کیا معنی کاتی بلقوہ بھئی اس کو تو لکھنا ہی نہیں آتا معنی یہ ہے اس میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے اگر وہ سیکھنا شروع کر دے تو سیکھ لے گا بھئی تو کاتی بلقوہ کا یہ معنی نہیں کہ ایک آدمی نے لکھنا سیکھا ہوا ہے اور اب اس میں صلاحیت ہے لکھنے کی نہیں نہیں ہر انسان کو اللہ نے بنایا ہی کیسا ہے کہ اس میں لکھنے کی صلاحیت ہے اگر اس کو سکھایا جائے گا وہ لکھنا سیکھ جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو بالفعل کا کیا معنی ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس فعل کو باقاعدہ اس وقت کر رہا ہو تو اس کے لئے بالفعل کا لفظ بولتے ہیں اور جو شخص ایک کام کو کر نہیں رہا لیکن اس میں صلاحیت ہے اس کو کیا کہتے ہیں بالقوہ کہتے ہیں لہذا دیکھو جیسے انسان جو ہے انسان کو اللہ نے ذاہک بنایا ہے اس کو ذہت کی صفت دی ہے وہ امور غریبہ کا ادراک کرتا ہے وہ مختلف چیزوں کا ادراک کرتا ہے تو امور غریبہ کا بھی ادراک کرتا ہے یعنی انوکھی چیزوں کا اور جب انوکھی چیز کا ادراک کرتا ہے کوئی انوکھی چیز اس کو معلوم ہوتی ہے تو اس کو تعجب لاحق ہوتا ہے اور جب تعجب لاحق ہوتا ہے تو اس کو ہنسی آ جاتی ہے توجہ ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں کوئی آپ کو لطیفہ سناتا ہے آپ کو ہنسی آ جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ اس کی بات آپ کو بڑی انوکھی لگتی ہے جو اس میں ذکر ہوتی ہے تو ذہق کیوں آتا ہے کیونکہ انسان کو کیا لاحق ہوتا ہے تعجب لاحق ہوتا ہے تو یہ جو ذہق ہے اس کی صلاحیت اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہے کیونکہ ہر انسان کیا ہے وہ ادراک کر سکتا ہے جب ادراک کر سکتا ہے ادراک کی صلاحیت ہے تو وہ امور غریبہ یعنی انوکھی چیزوں کا بھی ادراک کر سکتا ہے جب ادراک کر سکتا ہے تو اس کو تعجب لاحق ہو سکتا ہے تو اس میں صلاحیت ہے کس چیز کی زحق کی اور پھر اس میں ایک ہوگا زحق بالفیل اور ایک ہے زحق بالقوہ آپ کا ایک ساتھی ہے وہ ہنس رہا ہے اس وقت تو ہم کہیں گے یہ زحق بالفیل ہے یعنی یہ زحق کا فیل کر رہا ہے اور باقی دوسرا ساتھی وہ خاموش بیٹھا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کہیں گے یہ زحق بالقوہ ہے یعنی اس میں زحق کی صلاحیت ہے فرق سمجھ میں آ گیا تو انہوں نے کیا کہا کہ خاصہ کی دو قسمیں ہیں یا خاصہ شاملہ ہوگا یا غیر شاملہ ہوگا خاصہ شاملہ کسے کہتے ہیں جو ایک حقیقت کے یعنی جس حقیقت کا وہ خاصہ ہے جس ماہیت کا وہ خاصہ ہے اس کے تمام افراد میں پایا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں خاصہ شاملہ اور اس کی مثال ہے کاتب انسان کا کاتب ہونا اور خاصہ غیر شاملہ یعنی جس ماہیت کا وہ خاصہ ہے اس ماہیت کے تمام افراد میں نہیں پایا جاتا بعض میں پایا جاتا ہے اور بعض میں نہیں پایا جاتا اس کو خاصہ غیر شاملہ کہتے ہیں اور اس کی مثال بھی یہی کاتب ہے توجہ ہے یہی کاتب خاصہ شاملہ کی بھی مثال اور خاصہ غیر شاملہ کی بھی مثال کس طرح سمجھ میں آئی بات کس طرح کاتب القوة یہ ہر فرد انسان کیا ہے کاتب القوة ہے تو دیکھو یہ خاصہ شاملہ ہے اور کاتب بالفعل لکھنے کا فعل کیا سارے انسان اس وقت لکھنے کا فعل کر رہے ہیں نہیں کچھ لکھ رہے ہوں گے کچھ نہیں لکھ رہے تو یہ کاتب بالفعل ہونا یہ کیا ہے خاصہ غیر شاملہ ہے بات سمجھ میں آگئے تو خاصہ شاملہ کی مثال کیا ہوئی کاتب بالقوة اور خاصہ غیر شاملہ کی مثال کاتب بالفعل کہ اس فعل کو کر رہے ہوں اور یہ تو ظاہر ہے کہ سارے لکھنے کا کام نہیں کر رہے اس وقت اسی طرح یہ بھی خاصہ شاملہ اور غیر شاملہ دونوں کی مثال بنا سکتے ہیں زاہر کو بناو خاصہ شاملہ کی مثال کیسے زاہر خاصہ شاملہ بناو اس کو زاہر خاصہ شاملہ شاملہ تمام افراد پر کوئی شامل ہو ہاں زاہر بلقوة ہو زاہر بلقوة ہو یعنی ہر ایک میں ذہر کی صلاحیت ہے تو یہ خاصہ شاملہ ہے اور اسی زاہر کو خاصہ غیر شاملہ کی مثال بناو وہ کیسے بنے گی زاہر بالفعل یہ تمام افراد اس وقت انسان کے وہ بالفعل ذہق نہیں کر رہے کچھ کر رہے ہوں گے اور کچھ نہیں کر رہے ہوں گے تو زاہر بالقوة یہ مثال ہے کس کے خاصہ شاملہ کی اور زاہر بالفعل یہ مثال ہے کس کے خاصہ غیر شاملہ کی تو کہتے ہیں اعلم ان الخاصتا تنقسمو الى خاصت شاملت لجميع ما ہی خاصت لہو کہ خاصہ وہ تقسیم ہوتا ہے الى خاصت شاملت ایسے خاصہ کی طرف شاملت جو شامل ہوتا ہے لجميع ما ان تمام افراد کو ہی خاصت لہو جن کا یہ خاصہ ہے کہ خاصہ شاملہ کہ خاصہ یا تو وہ شامل ہوتا ہے ان تمام افراد کو جن کا یہ خاصہ ہوتا ہے ترجمہ سمجھ میں آیا پھر سے دیکھیں ان الخاصتا تنقسمو الى خاصت کہ خاصہ تقسیم ہوتا ہے ایسے خاصہ کی طرف شاملت جو شامل ہوتا ہے لجميع ما ما سے مراد ہیں افراد ان تمام افراد کو ہی خاصت لہو جن کا یہ خاصہ ہوتا ہے کل کاتب بالقوة للانسانی جیسے کاتب بالقوة ہونا ہے انسان کے لئے وَإِلَىٰ غَيْرِ شَامِلَةٍ اور یہ خاصہ تقسیم ہوتا ہے غیر شاملہ کی طرف یعنی جو شامل نہیں ہوتا لجميع افراد ہی اپنے تمام افراد کو کل کاتب بالفعل للانسانی جیسے کہ بالفعل کاتب ہونا کس کے لئے انسان کے لئے خاصہ کے بارے میں ایک اور قیمتی بات یاد رکھئے بھئی خاصہ کے بارے میں یہ جو خاصہ ہے اس کے اندر یہ جو تا ہے یہ وصفیت سے اسمیت کی طرف نقل کرنے کے لئے تا ساتھ ملائی گئی توجہ ہے یہ جگہ جگہ آپ پڑھیں گے اس طرح کے لحظ یہ بات آئے گی ایک لفظ کے بارے میں آپ کو کہیں گے کہ جو تا ہے یہ وصفیت سے اسمیت کی طرف نقل کرنے کے لئے ہے توجہ ہے بارتوں میں حاشیوں میں آپ کو ملے گا وصفیت سے اسمیت کی طرف نقل کرنے کے لئے یہ تا جوڑتے ہیں بھئی اس کا کیا معنی یہ بھی سمجھ لو یاد رکھو بعض وقت ایک صفت عام ہوتی ہے جیسے خاصہ کسے بنا خاص سے کسے خاص اور خاص ہونا تو صفت ہے جیسے بہادر ہونا صفت ہے بہادر زید بھی ہو سکتا ہے عمر بھی ہو سکتا ہے بکر بھی ہو سکتا ہے خالد بھی ہو سکتا ہے تو خاص ہونا بھی کیا ہے صفت ہے کوئی بھی صفت کیا ہو سکتی ہے خاص ہو سکتی ہے کوئی عام ہو سکتی ہے اور کوئی خاص ہو سکتی ہے تو خاص ہونا ایک صفت ہے یعنی جو بھی ایک ماہیت کے ساتھ خاص ہوگی اس کو کیا کہیں گے یہ خاص ہے کیا ہے لیکن پھر کسرت استعمال میں بعض اوقات ایک صفت ایک چیز کے لیے نام بن جاتی ہے خاص تو ایک صفت تھی لیکن کسرت استعمال سے یہ جس کو ہم خاصہ کہتے ہیں اس کے لیے کیا بن گئی نام بن گئی یہ جو عرض یہ جو صفت جو ایک ہی حقیقت کے ساتھ بولی جاتی ہے اس کے لیے یہ خاص کیا بن گیا نام بن گیا تو خاص اصل میں کیا تھا وصف تھا توجہ ہے اصل میں وصف تھا اور پھر یہ کیا بن گیا یہ والی جو صفت ہے جو ایک حقیقت کے افراد پر بولی جائے اس کے لیے اسم بن گیا تو گویا یہ وصفیت نقل ہوئی کس کی طرف اسمیت کی طرف تو یہاں اسمیت فرا بن گئی وصفیت کی ایک ہوتا ہے اصل ایک ہے فرا خاص خاص اصل میں کیا تھا وصف پھر کیا بنا اسم تو یہ یہاں اصل کون وصف اور اسم کیا ہے فرا تو دیکھا یہ اسمیت فرا ہو گئی کس کی وصفیت اصل کہتے ہیں جڑوں کو بھئی اور فرا شاخوں کو کہتے ہیں جڑے ہوں گی تو اس سے آگے مختلف شاخیں نکلیں گی تو یہاں پر بھی اصل کیا ہے وصف ہے اور اسم ہونا وہ کیا ہے فرا ہے تو یہاں اسمیت فرا ہوئی وصفیت کی اسمیت فرا ہوئی وصفیت کی تو اس کی مشابہت آگئی مؤنس کے ساتھ جیسے مؤنس فرا ہوتی ہے مذکر کی اصل کیا ہے مذکر اور مؤنس کیا ہے فرا ہے تو جب یہ اسمیت فرا ہوئی تو یہ مشابہ ہو گئی مؤنس کے ساتھ کیونکہ مؤنس بھی کیا ہے فرا اور مؤنس کے لئے عربی میں کیا استعمال کرتے ہیں گولتا جوڑتے ہیں تو لہٰذا یہاں پر بھی اس کے ساتھ گولتا جوڑ دی جاتی ہے اور پھر کیا کہتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ تا کس لئے ہے لِنَّقْلِ مِنَ الْوَصْوِيَتِ الَلْإِسْمِيَتِ تو تا ساتھ جوڑ کر اس کو ایک نام ہی بنا دیا اب خاصہ یہ اس قسم کا نام ہے کیا ہے نام ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ نام بن گیا قَوْلُهُ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ اوپر مطن میں آیا تھا بھئی کہ خاصہ وہ ہے جو ایسے افراد پر بولا جاتا ہے جو ایک حقیقت کے تحت داخل ہوتے ہیں جن کی حقیقت ایک ہوتی ہے اب آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یاد رکھو یہ خاصہ یہ دو قسم پر ہے ایک کو خاصہ نوعیہ کہتے ہیں اور ایک کو خاصہ جنسیہ کہتے ہیں توجہ ہے نوع کے افراد کی حقیقت ایک ہوتی ہے توجہ ہے نوع کے افراد کی حقیقت ایک ہوتی ہے تو ان کا جو خاصہ ہوگا اس کو کہیں گے خاصہ نوعیہ جو ایک نوع کے افراد میں پائے جائے اس خاصہ کو کہتے ہیں خاصہ نوعیہ جیسے ذاہک یہ انسان کا خاصہ ہے تو یہ کونسا خاصہ ہوا خاصہ نوعیہ ہوا اور یہی خاصہ کبھی ایک جنس کے ساتھ بھی خاص ہوتا ہے اس کو خاصہ جنسیہ کہتے ہیں آپ کہیں گے کہ جنس کے افراد کی حقیقتیں تو مختلف ہوتی ہیں اور خاصہ تو ایک حقیقت والے افراد پر بولا جاتا ہے بھئی یہاں صرف آپ جنس کی طرف نظر کریں نیچے نوع کی طرف نظر نہ کریں نیچے مثلاً حیوان ہے حیوان کے نیچے انسان بھی ہے فرس بھی ہے حیمار بھی ہے کئی حقیقتیں ہیں لیکن نیچے والی حقیقتوں کو نہ دیکھیں صرف حیوان کی طرف نظر کریں حیوان کے جتنے افراد ہیں وہ سب کیا ہیں حیوان ہیں حیوان کے جتنے افراد ہیں وہ سب کیا ہیں حیوان سب کی حقیقت کیا ہے حقیقت حیوان ہے تو اس اعتبار سے سب کی حقیقت کیا ہو گئی ایک ہو گئی بائی اعتبار بائی اعتبار اس اعتبار سے سب کی حقیقت ایک ہے ورنہ نیچے انواع کو دیکھیں پھر تو حقیقتیں الگ ہیں صرف جنس کے اعتبار سے دیکھو کہ جنس کے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں وہ جنس ان پر صادق آتی ہے یعنی وہ ان کی حقیقت ہوتی ہے تو اس اعتبار سے خاصہ جنسیہ بھی ہے جو ایک حقیقت جنسیہ کے افراد پر بولا جائے جیسے ماشی مشایمشی کا کیا مانا چلنا دیکھو یہی ماشی یہ عارض عام ہے ماشی کیا ہے مختلف حقیقتوں کے افراد پر بولا جاتا ہے انسان بھی کیا ہے ماشی اپنے قدموں پر چلتا ہے فرس بھی کیا ہے گھوڑا بھی ماشی ہے خیمار بھی کیا ہے ماشی بقر یعنی گائے بیل وہ بھی کیا ہیں ماشی ہیں تو یہ سب ماشی ہیں تو یہ کیا ہے عرض عام لیکن بائی لحاظ دیکھا جائے کہ یہ ماشی یہ تو حقیقت خیوانیہ کے ساتھ خاص ہے کس کے ساتھ یعنی حقیقت جنسیہ کے ساتھ خاص ہے تو اس کو خاصہ بھی کہیں گے لیکن یہ خاصہ نوعیہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے خاصہ جنسیہ ہے تو خاصہ ایک نوع کے ساتھ بھی خاص ہو سکتا ہے اور ایک جنس کے ساتھ بھی خاص ہو سکتا ہے اگر نا کے ساتھ خاص ہو تو اس کو خاصہ ہے نوعیہ کہیں گے اور اگر جنس کے ساتھ خاص ہو تو اس کو خاصہ ہے جنسیہ کہیں گے کہتے ہیں قول ہو حقیقت واحدتن وہ ایک حقیقت کے تحت ہوگا نوعیتن او جنسیتن وہ حقیقت واحدہ کیا ہوگی نوعیہ ہوگی یا جنسیہ ہوگی فالاول خاصت نوعی والثانی خاصت الجنسی تو اول جو ہے وہ نوع کا خاصہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ جنس کا خاصہ ہے فَالْمَاشِ خَاسَتٌ لِلْحَيَوَانِ پس ماشی جو ہے یہ خاصہ ہے کس کے لیے؟ حیوان کے لیے وَعَرَزٌ عَامٌ لِلْإِنسَانِ اور انسان کے لیے یہ عرض عام ہے فَفْحَمْ آپ اس بات کو سمجھ لیں یہ دراصل اعتراض کی طرف اشارہ ہے فَفْحَمْ کے ذریعے اعتراض کی طرف اشارہ ہے اعتراض یہ کہ آپ کی اس تعریف کے مطابق یہی ماشی کا لفظ یہی ماشی کا لفظ یہ حیوان کی طرف نسبت کریں تو یہ خاصہ ہے اور انسان کی طرف اس کی نسبت کریں تو یہ عرض عام ہے توجہ ہے یہی ماشی حیوان کی طرف نسبت کریں تو یہ آپ نے اس کو خاصہ قرار دے دیا کہ یہ تمام حیوان کیا ہیں وہ ماشی تو ایک حقیقت جنسیہ کے ساتھ یہ خاص ہے تو یہ ماشی کیا ہوا خاصہ خاصت الجنس ہوا اور دوسری نسبت سے دیکھیں تو یہ ماشی مختلف حقیقتوں کے افراد پر بولا جاتا ہے انسان بھی ماشی ہے فرس بھی ماشی ہے حمار وغیرہ بھی ماشی ہیں تو یہی ماشی کیا کہلاتا ہے عرض عام تو ایک ہی چیز خاصہ بھی ہے اور عرض عام بھی ہے تو اعتراض ہوتا ہے کہ خاصہ اور عرض عام یہ تو قسیمین ہیں اور قسیمین تو آپس میں متبائن ہوتی ہیں توجہ ہے یہ تو قسیمین ہیں یہ تو متبائن ہوتی ہیں یہ تو جمع نہیں ہوتی بھئی ایک ہے انسان اور ایک ہے پتھر انسان اور پتھر جمع ہو سکتے ہیں ایک ہی چیز انسان بھی اور پتھر بھی اور نہیں ہو سکتا تو جیسے متبائنین جمع نہیں ہوتے یہ جو قسیمین ہوتی ہیں یہ بھی متبائنین ہوتی ہیں یہ آپس میں متبائن ہوتی ہیں ایک ہی چیز پر صادق نہیں آ سکتی حالانکہ یہاں پر خاصہ اور عرض عام وہ قسیمین ہیں لیکن ایک ہی چیز معاشی پر دونوں صادق آ رہے ہیں قسیمین جانتے ہو بھئی قسیمین ایک چیز کی جو قسمیں ہیں مثلا کلمہ کی تین قسمیں ہیں کون کون سی اسم فیل اور حرف کلمہ کی طرف دیکھیں تو ان کو قسمیں کہیں گے اسم فیل حرف کلمہ کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کیا ہیں کلمہ کی قسمیں ہیں کلمہ کی قسمیں ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے یہ قسیمین کہلاتی ہیں یہی اسم فیل کی طرف دیکھیں تو یہ فیل کی قسیم ہے اسی طرح یہ حرف کی قسیم ہے جبکہ فیل جو ہے وہ اسم کی طرف دیکھیں تو وہ فیل اسم کی قسیم ہے اور اسی طرح فیل حرف کی قسیم ہے اور حرف جو ہے وہ اسم اور فیل دونوں کی قسیم ہے تو قسم جو ہے مقسم کی طرف دیکھیں تو قسموں کو قسم کہتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں تو وہ قسیم کہلاتی ہیں اور یاد رکھو یہ جو قسیمیں ہوتی ہیں ان کے درمیان تباین ہوتا ہے آپ نے کہا کہ کلیمہ یا تو اسم ہوگا یا فیل ہوگا یا حرف یہ اسم فیل اور حرف آپس میں کیا ہیں یہ قسیم ہیں یہ آپس میں قسیم لہٰذا کوئی ایک ہی لفظ اسم بھی ہو جائے اور فیل بھی ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا یہ دونوں جمع ہی نہیں ہو سکتے کوئی بھی کلیمہ ہو وہ یا صرف اسم ہوگا یا صرف فیل ہوگا یا صرف حرف ہوگا کیونکہ قسیمین میں کیا ہوتا ہے تباین ہوتا ہے وہ متباینین ہوتی ہیں وہ جمع نہیں ہو سکتی وہ قسمیں الگ الگ ہیں اسی لیے کیونکہ واپس میں جمع نہیں ہو سکتی تو یہاں پر بھی کلیات خمسہ کی پانچ قسموں میں سے ایک قسم کیا تھی خاصہ اور ایک قسم کیا ہے عرضِ عام تو یہ خاصہ اور عرضِ عام یہ آپس میں قسیمین ہیں یہ کلی کی قسمیں ہیں جب قسیمین ہیں تو ان میں تباین ہوگا اور جب تباین ہوگا تو یہ جمع نہیں ہو سکتی لیکن آپ کے سامنے آپ نے جو تعریف کی خاصت النو اور خاصت الجنس کے اعتبار سے تو اب ماشی کے اندر دونوں جمع ہو گئیں یہی ماشی ہیوان کی طرف نسبت کریں تو کیا ہے خاصہ ہے خاصت الجنس ہے اور یہی ماشی انسان کی طرف نسبت کریں تو یہ کیا ہے عرضِ عام ہے تو خاصہ اور عرضِ عام یہ تو قسمین ہیں یہ تو متباینین ہیں پھر ایک ہی لفظ پر ایک ہی چیز پر یہ کیسے دونوں اکٹھی صادق آ گئیں ایک ہی چیز وہ خاصہ اور عرضِ عام کیسے ہو سکتی ہے یہ تو یہ فخ ہم کے ذریعے اس اعتراض کی طرف اشارہ ہے اور پھر جواب دیتے ہیں اس کا جواب یہ کہ بھئی یہاں جہت مختلف ہے جہت جہت مختلف ہے بھئی دیکھو اسی ماشی کو ہم نے خاصہ کہا لیکن کس جہت سے کس کی طرف دیکھتے ہوئے حیوان کی طرف جنس کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کیا ہے خاصہ ہے اور یہی ماشی عرضِ عام ہے لیکن کس جہت سے کس کی طرف دیکھتے ہوئے نور یعنی نور یعنی انسان کی طرف دیکھتے ہوئے تو جواب کیا کہ یہاں جہت مختلف ہے خاصہ اور عرضِ عام ہے لیکن خاصہ ہے اور جہت سے اور عرضِ عام ہے اور جہت سے تو جہتیں الگ الگ ہیں جیسے زید ہے زید یہی زید اس کو کبھی باپ کہتے ہیں اور کبھی اسی زید کو بیٹا کہتے ہیں یہی زید باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے حالانکہ باپ اور بیٹا تو دوسرے سے الگ ہوتے ہیں لیکن یہ باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے یہ باپ ہے کس جہت سے اپنے بیٹے کی جہت سے اس کا بیٹا ہے تو اس اعتبار سے یہ کیا ہے باپ اور یہی زید بیٹا بھی ہے یہ کس جہت سے ہے اپنے باپ کی جہت سے کہ زید کا باپ ہے بات سمجھ میں آگئے تو جہت کے بدلنے سے جہت کے بدلنے سے دو متابعین چیزیں بھی ایک جگہ جمع ہو سکتی ہیں لیکن جہت الگ الگ ہوگی یہ نہیں یوں کہو ایک وقت میں ایک ہی جہت ہوگی دونوں جہتیں اکٹھی نہیں ہوں گی ایک جہت اسے آپ اس کو باپ کہہ رہے ہیں تو دوسری جہت سے بیٹا کہیں گے اسی جہت سے بیٹا نہیں کہہ سکتے تو ایک جہت سے جب آپ اس کو باپ کہہ رہے ہیں تو اسی جہت سے بیٹا نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ بیٹا ہے دوسری جہت سے تو معاشی بھی اسی طرح ہے وہ خاصہ ہے ایک جہت سے تو عارض عام ہے دوسری جہت سے اسی جہت سے وہ عارض عام نہیں ہے لیکن بہرحال یہ بڑا کمزور جواب ہے بڑا ہی کمزور جواب ہے کیونکہ جو قسیمین ہوتی ہیں ان میں صرف جہت کا فرق نہیں ہوتا ان کی ذات ہی الگ الگ ہوتی ہے وہ اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے بھئی یہ تو جہت کا جواب دے کر ویسے ہی جان چھڑانے والی بات ہے کہ جہت الگ الگ ہے بھئی نہیں بھئی قسیمین میں صرف جہت نہیں الگ ہوتی ان کی ذات ہی الگ ہوتی ہے جیسے کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں اسم فیل اور حرف اب کوئی ایسا کلمہ نہیں کہ آپ کہیں یہ ایک جہت سے تو اسم ہے دوسری جہت سے یہ کیا ہے فیل ہے بلکہ کلمہ کے بارے میں واضح جو بھی لفظ آئے گا عربی کا واضح آپ کو بتاتے ہیں نحوی علماء کہ یہ اسم ہے یا فیل ہے یا حرف ہے وہاں یہ نہیں کہتے کہ ایک جہت سے اسم ہے تو دوسری جہت سے فیل ہے تو یہ بڑا ہی کمزور جواب انہوں نے دیا بھئی اسی لئے ہاشیے میں یہ جواب ذکر کیا گیا ہے اللہم الا ان یقال سے اللہم جواب میں کہتے ہیں اللہم الا ان یقال مگر یہ کہ یوں کہا جائے کہ جہت کیا ہے دونوں میں اعتراض کیا ہوا تھا یہ تو ایک ہی چیز کیا ہوئی خاصہ بھی بن گئی اور عرض عام بھی حالانکہ خاصہ اور عرض عام تو قسیمین ہیں اور ان میں تو تباین ہوتا ہے تو جواب پھر اس کا دیا تھا اللہم الا ان یقال کے سیاسات کہ بھئی جہت الگ الگ ہے اور یاد رکھو اللہم الا ان یقال کے ذریعے جو جواب دیا جاتا ہے وہ کمزور جواب ہوتا ہے بڑا ہی کمزور جواب یعنی اور تو کوئی جواب اس کا بن ہی نہیں سکتا ہاں بس صرف ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جہت الگ الگ ہے بات سمجھ میں آگئے تو اللہم کے ذریعے بڑا ہی کمزور جواب ذکر کیا جاتا ہے چنانچہ حاشیہ میں بھی انہوں نے اسی طرح جواب دیا ہے دیکھو مطن میں آیا تھا جو بولا جاتا ہے جو محمول ہوتا ہے اس حقیقت پر بھی اور اس حقیقت کے غیر پر بھی اس کے علاوہ پر بھی شرعہ میں دیکھو قَوْلُهُ وَعَلَىٰ غَيْرِهَا قَالْمَاشِي جیسے کہ ماشی ہے يُقَالُ عَلَىٰ حَقِيقَةِ الْإِنسَانِي یہ حقیقتیں انسان پر بھی بولا جاتا ہے یعنی انسان بھی ماشی ہے وَعَلَىٰ غَيْرِهَا اور اس کے علاوہ پر بھی بولا جاتا ہے مِنَ الْحَقَائِقِ الْحَيوَانِيَتِي حقائقِ حیوانیہ میں سے جو حیوانی حقیقتیں ہیں یعنی فرس ہے حمار ہے بقر وغیرہ ان پر بھی یہ بولا جاتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب آئیے مطن دیکھئے بھئی وَكُلُّم مِنْهُمَا اِن امْتَنَعًا فِقَاكُهُ عَنِ الشَّيْفَ لَازِمٌ بِالنَّظَرِ الَلْمَاحِيَتِ عَوِ الْوُجُودِ بَيِّنُ يَلْزَمُ تَصَوُرُهُ مِنْ تَصَوُورِ الْمَلْزُومِ اَوْ مِنْ تَصَوُورِهِمَ الْجَزْمُ بِاللُّزُومِ وَغَيْرُ بَيِّنٍ وَغَيْرُ بَيِّنٍ یہاں وَو ہے آپ کی کتابوں میں یہاں وَو ہونا چاہیے وَغَيْرُ بَيِّنٍ بِخِلاَفِهِ وَإِلَّا فَعَرَزٌ مُفَارِقٌ يَدُومُ اَوْ يَزُولُ بِسُرْعَةٍ اب دونوں کی تقسیم کرنے لگے ہیں چاہے خاصہ ہو چاہے عرض عام ہو توجہ ہے وَكُلُّمْ مِنْهُمَا ان دونوں میں سے ہر ایک یعنی خاصہ اور عرض عام یہ خاصہ اور عرض عام یہ کلی عرضی کے افراد ہیں کس کے کلی دو قسم پر ہے یا کلی ذاتی ہوگی یا کلی عرضی اور تو یہ کلی عرضی کے افراد ہیں کلی عرضی لہٰذا دو لفظ بولنے کے بجائے ہم کلی عرضی بول دیں گے کلی عرضی کہیں گے تو اس میں خاصہ بھی آ گیا اور عرض عام بھی آ گیا تو بجائے اس کے کہ ہم الگ خاصہ کو ذکر کریں اور الگ عرض عام کو ذکر کریں ہم کیا کہہ دیں گے کلی عرضی یہ دونوں کو شامل ہے تو کلی عرضی کے بارے میں یاد رکھیں کلی عرضی کہ یا تو یہ اپنے افراد سے جدہ ہو سکتی ہے یا جدہ نہیں ہو سکتی توجہ ہے کلی عرضی کی دو قسمیں ہیں کلی عرضی صفت کا نام ہے کلی عرضی صفت اور جس کی یہ صفت بنے اس کو کہتے ہیں معروض جیسے زاحق کس کا خاصہ ہے انسان کا تو انسان کو کیا کہیں گے معروض یہ زاحق یہ ہے عارض یہ صفت ہے عارض ہوئی ہے اس کو اور انسان کیا ہے معروض یہ جیسے معشی یہ کیا ہے انسان کو عارض ہے اور انسان کیا ہے معروض یا یہ معشی حیوان کو عارض ہے اور حیوان کیا ہے معروض تو یہ جو یہ جو کلی عرضی ہے یہ اس کی دو قسمیں ہیں یا تو یہ اپنے معروض سے جدہ ہو سکتی ہے یا جدہ نہیں ہو سکتی اگر جدہ ہو سکتی ہے تو اس کو مفارق کہتے ہیں مفارق کا معنی جدہ ہونے والا چونکہ یہ عرض بھی اپنے معروض سے جدہ ہو سکتا ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں مفارق یعنی جدہ ہونے والا یعنی جدہ ہو سکتا ہے اور اگر یہ اپنے معروض سے جدہ نہیں ہو سکتا تو اس کو لازم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لازم دیکھو ترجمہ سے آپ کو سمجھ میں آرہا ہے وہ عرض جو اپنے معروض کے ساتھ لازم ہے یعنی اس سے جدا نہیں ہو سکتی ممکن ہی نہیں ہے اس سے جدا ہو جائے تو کلی عرضی کی کتنی قسمیں ہو گئیں دو قسمیں ہو گئیں یہ اپنے معروض سے جدا ہو سکتی ہے یا جدا نہیں ہو سکتی اگر جدا نہیں ہو سکتی تو اس کا کیا نام لازم اور اگر جدا ہو سکتی ہے تو اس کا کیا نام مفارق ہے جیسے زاہق بالقوہ ہر انسان کیا ہے زاہق بالقوہ اس میں زہق کی صلاحیت ہے یہ زاہق بالقوہ انسان سے جدا نہیں ہو سکتا یہ زاہق بالقوہ انسان ہو اور زاہق بالقوہ نہ ہو اس میں زہق کی صلاحیت ہی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ نے یہ اس کے ساتھ لازم رکھی ہے جو بھی انسان ہوتا ہے اس میں زحق کی قوت اور صلاحیت ہوتی ہے تو زحق بالقوہ یہ کون سا عرص ہے لازم ہے یا مفارق ہے لازم اور جبکہ زحق بالفعل وہ مفارق ہے زحق بالفعل آپ کا ایک ساتھی ہنسر ہے تو اس وقت زحق بالفعل ہے اور جب وہ خاموش ہو جائے گا تو اب وہ زحق بالفعل نہیں دیکھو یہ عرص اس سے جدا ہو گئی اس وقت وہ زحق بالفعل نہیں فرق سمجھ میں آرہا ہے تو زحق بالقوہ یہ کیا ہے یہ لازم ہے اور زحق بالفعل یہ کیا ہے یہ عرص مفارق ہے پھر یاد رکھو یہ جو لازم ہے پھر اس لازم کی دو تقسیمیں کریں گے توجہ ہے یہ مشکل باتیں ہیں اس لازم کی دو تقسیمیں کریں گے ایک تقسیم ہے ملزوم کے اعتبار سے بھئی لازم جیسے عارض اور معروض تھا عارض کس کا نام تھا وہ عارض کا اور معروض کس کو کہتے تھے وہ جو موصوف ہوتا تھا توجہ ہے اسی طرح یہ جو عارض جو لازم ہے تو اس کے معروض کو کیا کہیں گے ملزوم کہیں گے وہی معروض اسی کا نام کیا ہے ملزوم ہے کیونکہ صفت اس سے جدا نہیں ہو سکتی تو یاد رکھو یہ جو عارض لازم ہے عارض لازم ہے یہ یہ اپنے ملزوم کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں ہیں یعنی یوں کہو اپنے موصوف کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں ہیں تین قسمیں یا تو یہ اس معیت کے ساتھ لازم ہوگی کیا ہوگی قطع نظر اس کے وجود ذہنی یا وجود خارجی کے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہے وجود ذہنی ایک ہے وجود خارجی اور ایک ہے وجود نفس الامری وجود خارجی کسے کہتے ہیں خارج میں کسی چیز کا وجود ہو جیسے زید کا وجود ہے آپ کا وجود ہے یہ کتاب ہے یہ مسجد ہے یہ سب کیا ہیں یہ وجود خارجی ہیں اور ایک ہے وجود ذہنی جو ذہن میں ایک چیز آتی ہے جیسے اسی کتاب کا اسی کتاب کی جو صورت ذہن میں آئی یا آپ کی جو صورت میرے ذہن میں آئی یا جو زید ہے آپ کا ساتھی اس کی صورت آپ کے ذہن میں آئی تو یہ کیا ہے وجود ذہنی ہے اور ایک وجود نفس الامری ہے کہ نفس الامر میں ایک چیز کا وجود ہو یعنی واقعے میں میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک ہے خارج ایک ہے واقعہ خارج اور واقعہ ایک چیز نہیں ہے واقعے کا معنی ہے نفس العمر واقعہ کسے کہتے ہیں نفس العمر اور واقعہ ایک چیز ہیں تو وجود نفس العمر یہ وجود نفس العمر یہ ہے کہ نفس العمر میں ایک چیز کا وجود ہو یعنی واقعے میں ایک چیز کا وجود ہو قطع نظر وجود ذہنی اور وجود خارجی کے قطع نظر وجود ذہنی اور وجود خارجی جیسے سچ ایک چیز ہے جھوٹ ایک چیز ہے اور سچ کیا اس کا وجود خارجی ہے نہیں خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں کیونکہ سچ تو مطابقت کا نام ہے آپ کا قول خارج کے مطابق ہو یا یوں کو آپ کا قول واقعے کے مطابق ہو تو کیا کہیں گے یہ سچ ہے اور اگر آپ کا قول واقعے کے مطابق نہیں ہے تو اسی کو کیا کہیں گے یہ جھوٹ ہے تو یہ سچ اور جھوٹ چیزیں ہیں لیکن خارج میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے تو وجود نفس الامری وہ ہے کہ واقعے میں ایک چیز کا وجود ہو قطع نظر وجود ذہنی اور وجود خارجی کے پھر میں نے ان میں نسبتیں بھی بیان کی تھیں بھئی یہ مشکل مقام ہے ان چیزوں کو بار بار دہرائیا کرو کیا کی نسبت تھی وجود خارجی اور وجود ذہنی میں کیا نسبت تھی عموم خصوص من وجہ کی نسبت تھی جو خارج میں ہو اس کا ذہن میں ہونا ضروری نہیں اور جو ذہن میں ہو اس کا خارج میں ہونا ضروری نہیں ہے مثلا خارج میں اللہ تعالی کی ذات ہے لیکن اس کے لئے وجود ذہنی نہیں کیونکہ ہم نے اللہ تعالی کو دیکھا نہیں اور یہ آنکھیں اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتیں اور ہمیں اللہ کی حقیقت کبھی پتا نہیں ہے تو اللہ کے لئے وجود خارجی تو ہے لیکن وجود ذہنی نہیں ہے اور وجود ذہنی ہو اور وجود خارجی نہ ہو جیسے آپ فرض کر لیں ایک انسان ہے بغیر سر کے ہے اور وہ چل پھر رہا ہے تصور کر لیا دیکھا یہ آپ کے ذہن میں تو ہے لیکن خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں اور کبھی دونہ ہی کٹھے ہوتے ہیں مثلا آپ کا ایک ساتھی ہے زید اس کا خارج میں بھی وجود ہے اور جیسے میں نے زید کہا اس کی فوراں صورت بھی آپ کے ذہن میں آگئی تو ذہن میں بھی وجود ہے اس کا جبکہ وجود نفس الامری اور وجود خارجی میں جو ہے عموم و خصوص متلق کی نسبت تھی جو بھی چیز خارج میں ہے وہ نفس الامر یعنی واقع میں بھی ہے زید خارج میں ہے تو واقع میں بھی یہ کتاب ہے اللہ تعالی کی ذات خارج میں ہے تو واقع میں اللہ تعالی کی ذات ہے تو جو بھی خارج میں ہے وہ نفس الامر میں بھی ہے وہ واقع میں بھی ہے لیکن جو بھی نفس الامر میں ہو اس کا خارج میں ہونا ضروری نہیں جیسے سچ سچ کوئی چیز ہے کہ نہیں سچ ایک چیز ہے سب جانتے ہیں اور اس لئے تو کہتے ہیں سچ اچھی چیز ہے اور جھوٹ بھی ایک چیز ہے جب ہی تو سب کہتے ہیں جھوٹ بوری چیز ہے لیکن کیا خارج میں سچ اور جھوٹ کا وجود ہے کس قسم کا ہوتا ہے کس طرح کا رنگ ہوتا ہے اور کتنا بڑا ہے چھوٹا ہے موٹا ہے پتلا ہے کس طرح نہیں بھئی خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں لیکن واقعے میں سچ ایک چیز ہے یا جیسے اور دیکھ لو سورج جیسے نکلتا ہے دن ہو جاتا ہے تو سورج کے نکلنے کے ساتھ دن کا ہونا لازم ہے اور دن تب ہی ہوتا ہے جب سورج نکلا ہو تو سورج کے ساتھ دن اور دن کے ساتھ سورج دونوں کے درمیان ملازمت ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں اور کیا اس کا ملازمت کا کوئی خارج میں وجود ہے ملازمت یہ تو دونوں میں تعلق کا نام ہے یہ ہم دیکھتے ہیں جب سورج نکلتا ہے تو دن ہو جاتا ہے اور جب دن ہوتا ہے تو اس وقت کیا نکلا ہوتا ہے سورج اس سے ہم نے ایک معنی اخذ کر لیا کہ ان دونوں میں لزوم ہے ان دونوں میں ملازمت ہے تو یہ ملازمت یہ تو مستر ہے اور مستر کا میں نے بتایا تھا خارج میں وجود نہیں ہوتا خارج میں ہمیں حاصل بھی مستر تو دکھائی دے گا لیکن مستر نہیں خارج میں ہمیں دوڑنا نہیں نظر آتا بلکہ دوڑ نظر آتی ہے اس سے جو حالت حاصل ہوئی توجہ ہے اور خارج میں ہمیں ہنسنا مستر ہے مستر کا خارج میں وجود ہوتا ہی نہیں تو وہ نظر کیسے آئے ہاں اس مستر سے جو کیفیت اور حالت حاصل ہوتی ہے وہ ہمیں خارج میں نظر آتی ہے تو خارج میں ہمیں دوڑنا مصدر وہ نظر نہیں آتا بلکہ اس دوڑنے سے جو حالت حاصل ہوئی یعنی دوڑ وہ ہمیں نظر آتی ہے اسی طرح ہنسنا مصدر ہے خارج میں ہمیں ہنسنا نظر نہیں آتا لیکن ہاں اس ہنسنے سے جو حالت اور جو کیفیت حاصل ہوئی وہ ہمیں نظر آتی ہے یعنی کہ ہنسی ہمیں خارج میں ہنسنا نظر نہیں آتا بلکہ ہنسی نظر آتی ہے تو اسی طرح یہ جو ملازمت ہے سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ دن کا ہونا اور دن کے ساتھ سورج کا ہونا ان میں ملازمت ہے لزوم ہے اور یہ مستر ہے اور مستر کا تو کوئی خارج میں وجود نہیں ہوتا تو ان دونوں میں ملازمت یہ ایک واقعی چیز ہے واقعی میں بھی سورج کے ساتھ کیا لازم ہے دین ہے لیکن کیا خارج میں اس ملازمت کا وجود ہے خارج میں اس ملازمت کا کوئی وجود نہیں ہے تو جو بھی چیز خارج میں ہو وہ نفس العمر میں تو ضرور ہے واقعی میں ضرور ہے لیکن جو بھی چیز نفس العمر میں ہو خارج میں اس کا ہونا ضروری نہیں ہے اور وجود ذہنی اور وجود نفس العمری ان کے درمیان بھی میں نے بتلایا تھا عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے جو چیز نفس العمر میں ہو اس کا ذہن میں ہونا ضروری نہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نفس العمر میں واقع میں اللہ کی ذات ہے لیکن وجود ذہنی نہیں ہے اسی طرح جو بھی وجود ذہنی ہو اس کا نفس العمر میں ہونا ضروری نہیں واقع میں ہونا ضروری نہیں جیسے ابھی آپ نے بغیر سر کے ایک انسان کو فرض کر لیا تھا ذہن میں تو ہے لیکن نفس العمر اور واقع میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے اور کبھی دونوں ایک کٹھے بھی ہو جاتے ہیں نفس العمر میں بھی ایک چیز ہوتی ہے اور ذہن میں بھی ایک چیز ہوتی ہے جیسے سچ نفس العمر میں بھی سچ کیا ہے ایک چیز ہے اور ذہن میں بھی ہم جانتے ہیں کہ سچ ایک چیز ہے یعنی وہ مطابقت کا نام ہے آپ کا قول واقع کے مطابقت یعنی یوں کہیں سچ کا اچھا ہونا نفس العمر میں بھی سچ کیا ہے اچھا ہے اور ہمارے ذہن میں بھی کیا ہے کہ سچ اچھا ہے تو یہاں بات چل رہی تھی کہ یہ جو لازم ہے لازم لازم کسے کہتے ہیں وہ عرض جو اپنے معروض سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا جدا ہو ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے اس لئے تو اس کو لازم کہتے ہیں یہ لازم ملزوم کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں ہیں توجہ ہے ملزوم کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں ہیں ایک کو کہتے ہیں لازم الماہیت ایک کو کہتے ہیں لازم الوجود الخارجی اور ایک کو کہتے ہیں لازم الوجود ذہنی توجہ ہے ایک کیا ہے لازم ماہیت ایک ہے لازم وجود خارجی اور ایک ہے لازم وجود ذہنی لازم ماہیت وہ لازم جو کسی ماہیت کے ساتھ لازم ہے قطع نظر ذہن اور خارج کے قطع نظر ذہن اور خارج کے ایک ماہیت کے ساتھ ایک چیز لازم ہو جیسے چار کا جفت ہونا جو بھی چار ہوگا وہ کیا ہوگا جفت ہوگا تو چار جفت ہوگا چار کی ماہیت کے ساتھ جفت کا ہونا لازم ہے جفت ہونا اس سے جدا ہو ہی نہیں سکتا قطع نظر خارج اور ذہن کے خارج میں بھی کوئی چار آپ تصور کریں گے وہ بھی کیا ہوگا جفت ہوگا ذہن میں بھی کوئی تصور کریں گے وہ بھی کیا ہوگا جفت ہوگا تو معلوم ہوا جفت ہونا اس چار کی ماہیت کے ساتھ لازم ہے یہ صرف وجود ذہنی کے ساتھ خاص نہیں یہ صرف وجود خارجی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس ماہیت کے ساتھ خاص ہے یہ جفت ہونا اس چار کے ساتھ خاص ہے تو لازم الماہیت کسے کہتے ہیں جو وہ لازم جو کسی ماہیت کے ساتھ لازم ہو قطع نظر اس کے وجود ذہنی اور وجود خارجی کے ابھی باقیوں کی بھی مثالیں آ رہی ہیں انشاءاللہ اور وضاحت ہو جائے گی اور ایک ہے لازم وجود خارجی لازم وجود خارجی وہ ہے جو وجود خارجی کے ساتھ لازم ہوتا ہے وجود ذہنی کے ساتھ لازم نہیں جیسے خارج میں جو آگ ہے وہ جلانے والی ہے آگ کیا کرتی ہے چیزوں کو جلا دیتی ہے لیکن آگ کے ساتھ یہ جلانا یہ خارج میں ہے ذہن میں نہیں آپ ذہن میں ذرا آگ کا تصور کریں کر لیا کہ ذہن جلنا شروع ہوا نہیں ذہن میں نہیں جلاتی یہ آگ کہاں جلاتی ہے صرف خارج میں جلاتی ہے تو یہ لازم ہے جلانا آگ کے ساتھ لیکن وجود ذہنی کے ساتھ یا وجود خارجی کے ساتھ وجود خارجی خارج میں جو آگ کا وجود ہے اس کے ساتھ جلانا لازم ہے اور کبھی لازم ہوتا ہے وہ صرف ذہن کے اندر ہوتا ہے کس کے اندر ذہن کے اندر ہوتا ہے جیسے انسان کا کلی ہونا زید کا جوزی ہونا دیکھو انسان کلی ہے یہ صرف ذہن میں ہے خارج میں نہیں انسان کیا ہے کلی کس کا نام تھا مفہوم کا نام تھا ایسا مفہوم جو کسیرین پر صادق آ سکے اس کا نام کیا ہے کلی ہے تو کلی تو صرف مفہوم کا نام ہے اور مفہوم کہاں ہوتا ہے ذہن میں ہوتا ہے خارج میں تو نہیں ہوتا اسی طرح جوزی وہ بھی اس مفہوم کا نام ہے جو کسیرین پر صادق نہ آئے تو جوزی بھی کیا ہے مفہوم اور کلی بھی کیا ہے مفہوم اور مفہوم کہاں ہوتا ہے ذہن میں ہوتا ہے خارج میں نہیں ہوتا بھئی تو لہٰذا انسان کا کلی ہونا ذہن میں تو ہے خارج میں نہیں خارج میں تو انسان کی جو افراد ہیں زید عمر بکر خالد وہ سارے جوزی ہیں بھئی وہ سارے کیا ہیں زید بھی ایک جوزی خالد بھی ایک جوزی بکر بھی ایک جوزی عمر بھی ایک جوزی صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو انسان کا کلی ہونا یہ صرف کس میں ہے ذہن میں ہے اور اس میں بھی یاد رکھو اس میں ہم جب ہم کہتے ہیں الانسان کلیون توجہ ہے ہم انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں انسان کلی ہے تو پہلے ذہن میں انسان آتا ہے انسان کا مفہوم اس کے بعد دوسرا ہم حکم لگاتے ہیں کہ وہ کیا ہے کلی ہے توجہ ہے یا اسی طرح پہلے ہمارے ذہن میں زید کا تصور آتا ہے پھر ہم اس پر حکم لگاتے ہیں یہ کیا ہے جوزی ہے تو لہٰذا یہ کلی اور جوزی ہونا اس کو معقول سانی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں معقول سانی کہتے ہیں معقول سانی یعنی یہ سانیاں عقل میں آتا ہے توجہ ہے دوسرے نمبر پر دوسرے درجے میں عقل میں آتا ہے جیسے پہلے میں نے انسان کا تصور کیا اور پھر میں نے اس پر حکم لگایا کہ یہ کلی ہے یا کلی نہیں انسان کے لئے تصور کر لیا ذہن نے خود ہی کہا یہ کیا ہے کلی ہے تو پہلے تصور کس کا انسان کا پھر ذہن نے حکم کیا لگایا کلی ہونے کا یہ دوسری صورت میں نے زید کا تصور کیا پہلے ذہن میں کس کا تصور آیا زید کا اس کے بعد اس پر کیا حکم لگایا ذہن نے خود ہی خود ہی ذہن لگا رہے آپ نہیں لگا رہے آپ کو کلی اور جوزی کا پتا ہے میں نے جیسے ہی انسان کہا ساتھ ہی خود بخود ذہن میں کیا آگیا کلی تو پہلے کون آیا ذہن میں انسان پھر کیا آیا کلی اسی طرح میں نے جیسے زید کہا آپ کے ذہن میں کس کی صورت آگئی جیسے زید آیا ساتھ ہی ذہن میں خود بخود کیا آگیا یہ تو جوزی ہے تو الہذا یہ جو کلی اور جوزی ہے ان کو معقول ثانی کہتے ہیں کیا معقول یعنی یہ عقل میں ثانیاں آتے ہیں اولاں ایک چیز آتی ہے ذہن میں اور پھر عقل اس پر فیصلہ کرتی ہے اور اس پر حکم لگاتی ہے کہ یہ کلی ہے یا جوزی تو ان کو کیا کہتے ہیں معقول ثانی کس کو یہ جو لازم وجود ذہنی تھا کیا تھا لازم وجود ذہنی پھر سنو لازم جو ہے کونسا عرض ہے جو اپنے معروض سے کبھی بھی جدا نہ ہو سکے اور اس کے مقابلے میں دوسری قسم کیا ہے عرض مفارق جو اپنے معروض سے جدا ہو سکے پھر یہ لازم اپنے ملزوم کے اعتبار سے کس کے اعتبار سے ملزوم یعنی جس کے ساتھ یہ لازم ہے اس کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں ہیں یا تو یہ لازم ہوگا کسی ماہیت کے ساتھ یا یہ لازم ہوگا وجود خارجی کے ساتھ یا یہ لازم ہوگا وجود ذہنی کے ساتھ تو دیکھو ملزوم کے اعتبار سے یہ قسمیں ہیں ملزوم جو ہے وہ ماہیت ہوگی یا وجود خارجی ہوگا یا وجود ذہنی ہوگا تو ملزوم اگر ماہیت ہے تو اس کو کیا کہیں گے لازمے ماہیت کہیں گے جیسے چار کے لیے جفت ہونا جو بھی چار ہوگا اس کی صفت کیا ہے وہ جفت ہوگا یہ جفت ہونا چار سے جدا نہیں ہو سکتا آپ خارج میں کوئی چار فرض کر لیں وہ کیا ہوگا جفت آپ ذہن میں کوئی چار فرض کر لیں وہ کیا ہوگا جفت تو یہ نہ وجود ذہنی کے ساتھ خاص ہے نہ وجود خارجی کے ساتھ یہ قطع نظر وجود خارجی اور وجود ذہنی کے یہ اس ماہیت کے ساتھ خاص ہے جو بھی چار ہوگا وہ کیا ہوگا جفت ہوگا یہ اس کی صفت ہے بھئی تو یہ لازم ہے کون سا لازم ہے ماہیت اس ماہیت یعنی چار کی ماہیت کے ساتھ جفت ہونا لازم ہے اور ایک ہے لازم ہے وجود خارجی وہ جو وجود خارجی کے ساتھ لازم ہو کس کے ساتھ وجود خارجی کے ساتھ لازم ہو جیسے جیسے جلانا آگ کے لیے آگ جلانے والی ہے لیکن کون سی آگ خارج میں جو خارج میں ہے وہ ہی جلائے گی باقی ذہن والی آگ نہیں جلائے گی تو یہ لازم ہے لیکن وجود خارجی کے ساتھ تو اس کو لازم وجود خارجی کہتے ہیں اور ایک لازم وہ ہے جو صرف ذہن کے ساتھ ہے اس کو لازم وجود ذہنی کہتے ہیں اور جیسے وہ جیسے کلی اور جزی ہونا اور یہ کلی اور جزی ہونا تو یہ لازم وجود ذہنی ہے انسان انسان کا تصور ذہن میں آیا جیسے ہی آیا اس کی ایک صفت بھی آگئی کیا یہ کلی ہے جیسے ہی زید کا تصور آیا ساتھ ہی اس کی ایک صفت بھی آگئی کہ یہ کیا ہے جوزی ہے اور یہ جوزی ہونا زید سے جدہ ہو سکتا ہے نہیں یہ کلی ہونا انسان سے جدہ ہو سکتا ہے نہیں جو بھی انسان وہ کیا ہے کلی اور جو بھی زید وہ کیا ہے جوزی تو دیکھو یہ لازم ہے اور کیسا لازم ہے خارج میں لازم ہے یا ذہن میں ذہن میں لازم ہے خارج میں نہیں کیونکہ کلی اوجوزی مفہوم کا نام ہے تو یہ لازم وجود ذہنی ہے اور یہ جو لازم وجود ذہنی ہے اس کو معقول ثانی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں معقول ثانی یعنی یہ ثانیا آقل میں آتا ہے پہلے وہ چیز ذہن میں آتی ہے پھر اس کی کوئی صفت ذہن میں آتی ہے دیکھئے بھئی ذرا ترجمہ دیکھنے تھوڑا سا کچھ عبارت حل ہو جائے وَكُلُّم مِنْهُمَا اور ان دونوں میں سے ہر ایک کون دونوں خاصہ اور عارض عام یعنی کلی عارضی مراد ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک اِنِمْ تَنَعَنْ فِقَاكُهُ عَنِ الشَّئِ اگر مُمْتَنِعْهُ انفِقَاكُ کا معنی ہے جُدہ ہونا اگر اس کا جُدہ ہونا مُمْتَنِعْهُ عَنِ الشَّئِ کسی چیز سے فَلَازِمُن تو وہ کیا ہے لازم ہے یعنی خاصہ اور عارض عام ان دونوں میں سے ہر ایک اگر اس کا کسی چیز سے جُدہ ہونا نممکن ہو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے جُدہ ہو جائے فَلَازِمُن تو وہ کیا ہے لازم ہے ایک سطر بعد آ رہا ہے وَإِلَّا فَعَرَزٌ مُفَارِقٌ اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ عارض مفارق ہے تقسیم سمجھ میں آگئی اب درمیان میں لازم کی تقسیم کرنے لگیں فَلَازِمُن بِنَّذَرِ الْمَاحِيَتِ عَوِ الْوَجُودِ لازم ہوگا نظر کرتے ہوئے کس کی طرف ماہیت کی طرف وہ لازم ہے ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے عَوِ الْوَجُودِ یا کس کی طرف وجود کی طرف نظر کرتے ہوئے توجہ ہے یہ ملزوم کے اعتبار سے قسمیں بنا رہے ہیں کس کی لازم کی اور اس کے اعتبار سے میں نے کتنی قسمیں بنائیں تین قسمیں ایک لازم الماہیت ایک لازمِ وجودِ خارجی اور ایک لازمِ وجودِ ذہنی لیکن یہ صرف دو قسمیں بنا رہے ہیں کونسی فَلَازِمُن بِالنَّزَرِ إِلَى الْمَاحِيَتِ عَوِ الْوَجُودِ تو وہ لازم ہے ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے یعنی لازمِ ماہیت عَوِ الْوَجُودِ یا کس کی طرف نظر کرتے ہوئے وجود تو اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے تو دو قسمیں بنا دیں حالانکہ تمام مناطقہ کتنے قسمیں بناتے ہیں تین جواب یہ کہ انہوں نے بھی تین قسمیں بنائیں بس عبارت مختصر کر دی وجودِ ذہنی اور وجودِ خارجی کے بجائے صرف الوجود لے آئے اور وجود یہ تو وجودِ خارجی بھی ہو سکتا ہے اور وجودِ ذہنی بھی ہو سکتا ہے توجہ ہے تو صرف وجود کہہ دیا اس پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ وجود تو تین قسم پر ہے وجودِ نفس العمری وجودِ ذہنی اور وجودِ خارجی تو انہوں نے الوجود کہا تو اس کے اعتبาض سے تو پھر چار قسمیں ہونی چاہئے ایک لازمِ معیت ایک لازمِ وجودِ نفس العمری اور ایک لازمِ وجودِ خارجی اور ایک لازمِ وجودِ ذہنی جواب یہ کہ الوجود الوجود پر جو حرفلام آیا اس سے ہر وجود نہیں مراد خاص وجود مراد ہے حرفلام آگیا حرفلام کی ذریعے کیا کیا جاتا ہے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے توجہ ہے کسی چیز کی طرف اشارہ تو اس سے کیا مراد ہے خاص وجود کون کون سا وجود ذہنی اور وجود خارجی مراد ہے نفس الامری مراد نہیں ہے تو اس وجود میں دونوں آگئے وجود ذہنی بھی اور وجود خارجی بھی یعنی لازم وجود ذہنی بھی آگیا اور لازم وجود خارجی بھی آگیا اور نفس الامری کیوں نہیں آیا کیونکہ الوجود سے ہر وجود مراد نہیں ہے بلکہ یہ الافلام اشارہ ہے صرف وجود خاص وجود کی طرف اور وہ کونسا ہے وجود خارجی اور وجود ذہنی آگے بَيِّنُن يَلْزَمُ تَصَوُرُهُ مِن تَصَوُرُ الْمَلْزُومِ وَمِن تَصَوُرِهِ مَلْجَزْمُ بِاللُّزُومِ وَغَيْرُ بَيِّنِن بِخِلَافِهِ یہ ذرا مشکل مقام آگیا توجہ سے سنو اب یہ اور تقسیم کرنے لگے ہیں ایک تقسیم کر دی لازم کی کیا تقسیم کی کس کے اعتبار سے کی ملزوم کے اعتبار سے وہ تین قسم پر ہے کون کون سے نمبر ایک لازمِ ماہیت نمبر دو لازمِ وجودِ خارجی نمبر تین لازمِ وجودِ ذہنی اب دوسری تقسیم کرنے لگے ہیں کہ یاد رکھو یہ جو لازم ہے یا تو یہ لازمِ بَيِّن ہوگا یا یہ لازمِ غیرِ بَيِّن ہوگا توجہ ہے لازمِ بَيِّن ہوگا یا لازمِ غیرِ بَيِّن پھر یہ جو لازمِ بَيِّن ہے اس کی دو تعریفیں کی جاتی ہیں ایک کو کہتے ہیں لازمِ بَيِّن بِالْمَعْنَ الْأَخَس لازمِ بَيِّن بِالْمَعْنَ الْأَخَس اور ایک کو کہتے ہیں لازمِ بَيِّن بِالْمَعْنَ الْأَعَم توجہ ہے تو لہٰذا گوئے یہاں دو تقسیمیں ہیں ایک تقسیم نہیں ہے توجہ ہے لازمِ بَيِّن کی کتنی تعریفیں ہیں دو ایک کو کیا کہتے ہیں لازمِ بیین بالمعنل آخص اور ایک کو لازمِ بیین بالمعنل آعم اور لازمِ غیرِ بیین وہ اس کے مقابل ہوتا ہے تو لازمِ بیین کی جب دو قسمیں تو لازمِ غیرِ بیین کی بھی کتنی صورتیں ہو جائیں گی دو صورتیں ہو جائیں گی توجہ ہے لازمِ بیین آسان لفظوں میں سمجھ لو لازمِ بیین اس کو کہتے ہیں بیین کا معنی ہے واضح لازمِ بیین ایسا لازم جو بیین ہے واضح ہے کسی دلیل کی ضرورت نہیں اور لازمِ غیرِ بیین ہے تو لازم لیکن واضح نہیں ہے اس کے لئے دلیل چاہیے توجہ ہے لازمِ بیین کس کو کہتے ہیں جس کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں یعنی لزوم بتانے کے لئے یاد رکھو یہ تقسیم ہے لزوم کے اعتبار سے کس اعتبار سے لزوم کے اعتبار سے کہ وہ لزوم کس قسم کا ہے اس کے لئے دلیل چاہیے یا دلیل نہیں چاہیے اگر دلیل چاہیے تو وہ لازمِ غیرِ بیین ہے اور اگر دلیل نہیں چاہیے تو وہ لازمِ بیین ہے تو پہلی تقسیم تھی لازم کی کس اعتبار سے ملزوم کے اعتبار سے یہ تقسیم کس اعتبار سے ہے لزوم کے اعتبار سے جیسے دیکھو جیسے ہی سورج نکلتا ہے دن ہو جاتا ہے محنوہ سورج کے نکلنے کے ساتھ دن کا ہونا لازم ہے اور کیا اس کے لئے دلیل چاہیے اس کے لئے کوئی دلیل نہیں چاہیے بچہ بچہ جانتا ہے تو یہ لازم بیین ہے اس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں اور ایک ہے لازم غیر بیین جیسے حدوث عالم یہ عالم کیا ہے حادث ہے میں نے بتلایا تھا ایک ہے قدیم اور ایک ہے حادث یہ اردو والا قدیم نہیں ہے اردو میں تو قدیم پرانے کو کہتے ہیں یہ استلاحی لفظ ہے قدیم کا معنی ہے وہ چیز جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو اور وہ صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ہیں اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں تو اللہ کی ذات اور صفات کیا ہیں قدیم یعنی ان پر کبھی عدم نہیں آیا یعنی کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں اللہ یا اللہ کی صفات کا وجود نہ ہو اللہ ہمیشہ سے ہیں اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں اور ایک ہے حادث حادث وہ چیز جس پر کبھی عدم آیا ہو ایک وقت تھا کہ اس چیز کا وجود نہیں تھا پورے عالم کی تمام چیزیں وہ حادث ہیں سوائے اللہ کی ذات اور صفات کے یہ فرشتے یہ جنت یہ جہنم یہ عرش یہ کرسی یہ زمین آسمان وغیرہ ہر چیز کیا ہے حادث ہے ایک وقت تھا کہ ان کا وجود نہیں تھا پھر اللہ نے ان کو پیدا فرمایا تو دیکھو یہ عالم کیا ہے حادث ہے اب اس عالم کے ساتھ حدوث لازم ہے توجہ ہے اس عالم کے ساتھ حدوث لازم ہے اور مجھے بتائیے اس عالم کا حادث ہونا کیا اس کے لئے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے یا ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ حادث ہے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے اسی لئے تو کفار کہتے ہیں کہ یہ عالم چلتا رہے گا یہ کبھی ختمہ نہیں ہوگا یہ تو خیر پرانی باتیں تھیں آج کل تو آج کل تو سب مانتے ہیں کہ سائنس کے تجربات وغیرہ سے کہ ایک وقت تھا یہ عالم موجود نہیں تھا پھر اس کا وجود ہوا اور یہ ہمیشہ نہیں رہے گا ایک وقت آئے گا یہ سب کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو بہرحال حدوث عالم کے لئے دلیل چاہیے کیا چاہیے دلیل چاہیے تو حدوث عالم کے ساتھ لازم ہے لیکن کونسا لازم ہے غیر بیین ہے یعنی واضح نہیں ہے اس کے لئے ہمیشہ کیا دینی پڑتی ہے دلیل دینی پڑتی ہے دلیل ذکر کرنا پڑتی ہے تو یہ جو بیین ہے اس کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں تو جو اس کے مقابلے میں ہوگا وہ غیر بیین ہوگا جب ایک معنی بیان کیا تو دوسرا جو مقابل ہے وہ کیا ہوا وہ غیر بیین وہ غیر بیین کی ایک قسم اور جب بیین کا دوسرا معنی بیان کریں گے تو اس کے جو مقابل ہوگا وہ بھی کیا ہوگا غیر بیین تو وہ غیر بیین دوسری قسم کا ہو جائے گا یہ کہتے کس کو ہیں دیکھو سمجھ لو اس کو لازم ہے بیین بالمعنی الاخص اخص اخص اس میں تفضیل ہے جو زیادہ خاص ہو اور اعم یہ بھی کیا ہے اس میں تفضیل جو زیادہ عام ہو تو اخص جب کہا معلوم ہوا یہ کسی کے مقابلے میں اخص کہا کیونکہ اس میں تفضیل میں بھی جب کوئی صفت ذکر کی جاتی ہے اس میں تفضیل کے ساتھ تو وہاں کسی چیز سے مقابلہ ذکر ہوتا ہے جب اخص کہا معلوم ہو اس کے مقابلے میں کوئی عام ہے اور جب اعم کہا معلوم ہو اس کے مقابلے میں کوئی اخص ہے جیسے انسان اور حیوان انسان کیا ہے اخص ہے کس کے اعتبار سے حیوان کے اعتبار سے اور حیوان عام ہے کس کے اعتبار سے انسان کے اعتبار سے تو اس میں تفضیل جہاں بھی آئے وہاں کسی کے مقابلے میں آئے گا تو لہٰذا اس لازم بیین کے دو معنی بیان کرتے ہیں لازم بیین کا ایک معنی ہے کہ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور ذہن میں آجائے توجہ ہے ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور ذہن میں آجائے آپ ذرا ذہن میں سورج کے بارے میں سوچیں جیسے ہی سورج کا ذہن میں آتا ہے ساتھ ہی دن بھی آجاتا ہے یا نہیں آجاتا دیکھا کیونکہ سورج کے نکلنے کے ساتھ دن کا ہونا لازم یہ جیسے سورج کا ذہن میں آتا ہے روشنی بھی ساتھی یا یوں کہیں دھوپ بھی ساتھی ذہن میں آجاتی ہے تو ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور بھی ذہن میں آجاتا ہے اس لئے تو اس کو لازم کہتے ہیں جیسے ملزوم سوچو یہ لازم ہے اس کے ساتھ کیا معنی لازم لازم ہے فوراں ہی اس کے ساتھ ذہن میں آ جاتا ہے توجہ ہے اس لئے اس کو لازم کہتے ہیں مسئلہ جیسے ہی حاتمتائی کے بارے میں سوچیں فوراں آپ کے ذہن میں کیا جاتی ہے سخاوت سخاوت ذہن میں آ جاتی ہے تو عرف میں حاتمتائی کے ساتھ سخاوت کو لازم سمجھا جاتا ہے اگرچہ حاتمتائی ہو اور سخی نہ ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ تو ایک انسان ہے تو عقلن تو سخاوت اس سے جدہ ہو سکتی ہے لیکن عرف میں عام لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ سخاوت حاتمتائی کے ساتھ لازم ہے اس سے جدہ ہو ہی نہیں سکتی تو سخاوت حاتمتائی کے لیے یہ مفارق ہے لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں لازم سمجھتے ہیں اور جیسے ہی حاتمتائی ذہن میں آتا ہے ساتھ ہی اس کی سخاوت بھی آ جاتی ہے دیکھا آپ نے صرف حاتمتائی کا تصور کیا لیکن ساتھ ہی کیا آ گیا سخاوت بھی آ گئی آپ جیسے ہی آپ جیسے ہی شیر کا تصور کرتے ہیں ساتھ ہی اس کی جرت اور بہادری بھی ذہن میں آ جاتی ہے یا جیسے ہی آپ گدے کا تصور کرتے ہیں ساتھ ہی اس کی ہماقت بھی ذہن میں آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں لازم ایک چیز کا تصور کرتے ہیں ساتھ ہی اس کی ایک صفت بھی اس کے ساتھ آ جاتی ہے صرف ملزوم کا سوچا تو ساتھ ہی کیا آ گیا لازم اس کو کہتے ہیں لازم بیین بالمعنل اخص توجہ ہے لازم بیین بالمعنل اخص کسے کہتے ہیں کہ ملزوم کے تصور کرتے ہی کس کا تصور بھی ساتھ آ جائے لازم آپ نے صرف حاتم تائی کے بارے میں سوچا لیکن ساتھ ہی ایک اور چیز بھی ذہن میں خود ہی آگئی وہ کیا ہے سخاوہ آپ نے گدے کے بارے میں سوچا لیکن ساتھ ہی خود ہی ایک چیز ساتھ ذہن میں آگئی اور وہ کیا اس کے حماقت یہ آپ نے شیر کے بارے میں سوچا خود ہی ایک صفت اس کی ذہن میں آگئی اور وہ کیا جرت اور بہادری تو یہ ہے لازم بیین بالمعنل اخص کہ ملزوم کا تصور کرتے ہی لازم کا تصور بھی آ جائے لازم بھی ذہن میں آ جائے اور اس کے مقابلے میں غیر بیین ہے یہ لازم بیین بالمعنل اخص ہے تو اس کے مقابلے میں کیا آیا لازم غیر بیین بالمعنل اخص توجہ ہے یہ کیا ہے لازم بیین بالمعنل اخص لازم بیین بالمعنل اخص کسے کہتے ہیں کہ ملزوم کا تصور کرتے ہی لازم کا تصور ذہن میں آ جائے اور اگر ایسا نہ ہو ملزوم کا تصور کرتے ہی لازم کا تصور ذہن میں نہیں آتا تو وہ لازم غیر بیین بالمعنل اخص ہے وہ لازم غیر توجہ ہے ملزوم کا تصور کرتے ہی اگر لازم کا تصور ذہن میں آ جائے تو یہ کیا ہے لازمِ بیین بالمعنی الاخص اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ لازمِ غیرِ بیین بالمعنی الاخص ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی جی پھر دہرالیں بھئی پھر دہرالیں بار بار دہرائیں یہ ذرا مشکل بات ہے لازمِ بیین بالمعنی الاخص کسے کہتے ہیں کہ ملزوم کا تصور کرتے ہی لازم کا تصور خود بخود ذہن میں آ جائے تو لازم کو کیا کہتے ہیں لازمِ بیین بالمعنی الاخص اور اس کے مقابلے میں کیا ہے لازمِ غیرِ بیین بالمعنی الاخص ہے وہ کسے کہتے ہیں ان کے ملزوم کا تصور کرنے سے لازم کا تصور ذہن میں نہ آئے اس کا کیا نام ہے لازمِ غیرِ بیین بالمعنی الاخص یہاں ایک قیمتی بات آپ کو آگے چل کر میں بتاؤں گا بعض شارحین کہتے ہیں اس کا نام لازمِ غیرِ بیین بالمعنی الاخص کیا ہے یہ لازمِ بیین بالمعنی الاخص کی نقیز ہے تو اس میں یہ بھی بالمعنی الاخص ہی ہے وہ کیا ہے لازمِ بیین بالمعنی الاخص تو یہ اس کا مقابل ہے یہ بھی کیا ہے لازمِ غیرِ بیین بالمعنی الاخص ہے بات سمجھ میں آگئے لازمِ بیین کا دوسرا معنی پہلا معنی کیا تھا کہ ملزوم کا جیسے تصور کریں لازم کا بھی تصور آ جائے لازم بینت کی دوسری تعریف وہ یہ کہ آپ ملزوم کا بھی تصور کریں پھر لازم کا بھی تصور کریں پھر ان دونوں کے درمیان نسبت کا بھی تصور کریں اور پھر آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ لازم اس ملزوم سے جدا نہیں ہو سکتا توجہ ہے پہلی قسم میں تو صرف آپ کس کا تصور کرتے تھے ملزوم کا لازم خد بخد آ جاتا تھا لازم بینت بالمعنالعام اس کی تعریف یہ ہے کہ آپ ملزوم کا علیدہ تصور کریں پھر آپ لازم کا علیدہ تصور کریں پھر ان دونوں کے درمیان نسبت دیکھیں کہ یہ لازم اس ملزوم سے جدا ہو سکتا ہے یا جدا نہیں ہو سکتا اور پھر آپ کو یقین آ جائے کہ یہ تو اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا یہ ہے لازم بینت بالمعنالعام لازم بینت بالمعنالعام مثلا جیسے ہی آپ چار سوچتے ہیں فوراں ذہن میں جفت ہونا نہیں آتا آپ چیزیں بھی شمار کر رہے ہیں ایک دو چار چھے آٹھ دکھ کیا ہر عدد کے ساتھ جفت اور طاقل ذہن میں آتا جاتا ہے نہیں نہیں ہر ذہن کے ساتھ یہ نہیں آتا بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاں لیکن آپ ذرا چار کا تصور کریں سہن میں پھر آپ جفت ہونے کا تصور کریں جفت کسے کہتے ہیں جس کے جوڑے بند سکیں پہلے آپ چار کا تصور کریں پھر آپ جفت ہونے کا تصور کریں پھر آپ دیکھیں کہ یہ جفت ہونا یہ چار کے ساتھ لازم ہے ان میں نسبت کیا ہے ان میں کیا یہ چار بھی جفت ہے یا جفت نہیں ہے پھر آپ کو ذہن بتاتا ہے کہ یہ چار بھی جفت ہے اور اس سے جفت ہونا کبھی جدا نہیں ہو سکتا توجہ ہے اس میں کیا تین چیزوں کا تصور کرنا پڑتا ہے کیا ملزوم کا بھی تصور پھر لازم کا بھی تصور پھر ان کے درمیان نسبت کا بھی تصور کہ یہ صفت اسے جدا ہو سکتی ہے یا جدا نہیں ہو سکتی پھر جا کر ذہن فیصلہ کرتا ہے اور یقین اس کو ہو جاتا ہے کہ یہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا توجہ ہے آپ نے پہلے کس کا تصور کیا چار کا پھر کس کا کیا جفت ہونے کا پھر آپ نے دیکھا کہ یہ جفت ہونا چار پر صادق آتا ہے یا نہیں آتا کیا یہ چار سے جدا ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا پھر جب آپ نے نسبت میں غور کیا پھر آپ کو ذہن نے بتایا کہ یہ اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا یہ چار جب بھی ہوگا ہمیشہ کیا ہوگا جفت تو یہ لازم بین بالمعنل آعم ہے توجہ ہے یہ لازم بین بالمعنل آعم ہے بھئی اور اس کے مقابل کیا ہوگا لازم غیر بین بالمعنل آعم بھئی بات سمجھ میں آگئی بعض شارحین نے اس کو لازم بین بالمعنل آخص کہا کیا کہا آخص کہا لیکن آخص نہیں یہ کس کی مقابلے میں ہے لازم بین بالمعنل آعم کے مقابلے میں ہے تو اس کا نام بھی کیا ہے لازم غیر بین بالمعنل آعم ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی کس طرح جیسے دیکھو یا چلو یہ آگے چل کر میں بیان کروں گا بھئی دیکھو اب ذرا ترجمہ دیکھ لو پھر دیکھیں وَكُلُّم مِّنْهُمَا اِنِ اِمْتَنَعِنْ فِيْكَاكُهُ عَنِي الشَّيْءِ فَلَازِمُن اور ان دونوں میں سے ہر ایک خاصہ اور عرض عام ان کا اگر جدہ ہونا ممکن نہ ہو کسی چیز سے فَلَازِمُن تو پھر وہ لازم ہے اور ایک سطر بادار ہے وہ اِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو فَعَرَزٌ مُفَارِقٌ تو پھر وہ عرض مفارق ہے پھر لازم کی تقسیم شروع کی تھی کہ یہ لازم ہوگا ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے یا وجود کی طرف نظر کرتے ہوئے یعنی وجود خارجی اور وجود ذہنے کی طرف نظر کرتے ہوئے تو وہ تین قسمیں ہو گئیں بَيِّنُن یا یہ لازم کیا ہوگا بَيِّن ہوگا يَلْزَمُ تَصَوُرُهُ مِن تَصَوُرِ الْمَلْزُومِ کہ لازم ہو اس کا تصور مِن تَصَوُرِ الْمَلْزُومِ کس کے تصور سے ملزوم کے تصور کے ساتھ اس لازم کا تصور بھی لازم ہوگا یہ پہلے قسم لازم ہے بَيِّن بالمعنال آخص ترجمہ سمجھ میں آیا بَيِّنُن کہ لازم بَيِّن ہوگا يَلْزَمُ تَصَوُرُهُ مِن تَصَوُرِ الْمَلْزُومِ کہ اس لازم کا تصور لازم ہوگا مِن تَصَوُرِ الْمَلْزُومِ کس کے تصور سے ملزوم کے تصور سے اَمِن تَصَوُرِهِمَا یا ان دونوں کے تصور سے یہ لازمِ بَيِّن بالمعنال عَعْم بیان کرنے لگیں اَمِن تَصَوُرِهِمَا یا دونوں کا تصور کرنے سے الْجَزْمُ بِالْلُزُومِ یقین ہو جائے گا لزوم کا کہ ان دونوں میں کیا ہے لازمِ بَيِّن بالمعنال عَعْم کی تعریف میں نے کیا کروائی پہلے کہ آپ ملزوم کا بھی تصور کریں آپ لازم کا بھی تصور کریں اور آپ پھر ان دونوں میں نسبت بھی دیکھیں کہ یہ اس پر صادق آرہا یا صادق نہیں آرہا یہ اسے جدا ہوتا ہے جدا نہیں ہوتا اور پھر ذہن آ کر بتائیں کہ نہیں یہ اسے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا تو کتنی چیزوں کا تصور ہے تین ملزوم لازم اور نسبت یہ صرف دو ذکر کریں گے تیسری چیز نسبت کا تصور بھی ضروری ہے وہ نیچے شرعہ میں پھر ذکر کریں گے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے او من تصورہما یا ان دونوں یعنی ملزوم اور لازم دونوں کا تصور کرنے سے الجزم باللزوم لزوم کا یقین ہو جاتا ہے یہ الجزم یہ فائل ہے یلزم کا پیچھے کیا آیا تھا یلزم تصورہو لازم ہوتا ہے پھر دیکھے ترجمہ یلزم تصورہو اس لازم کا تصور لازم ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے من تصور الملزوم کس سے ملزوم کا تصور کریں تو لازم کا تصور ضرور ہوگا تصورہو یہ فائل تھا کس کا یلزم کا اسی پر عطف ہے آگئے الجزم کا کیا او من تصورہما یا دونوں کے تصور کے ساتھ کیا ہوگا یلزم الجزم جزم لازم جزم باللزوم یعنی لازم کا یقین ضروری ہوگا دونوں کا تصور کریں گے تو یقین ہو جائے گا کہ ان میں کیا ہے لازم ہے تو لازم کا یقین ہو جائے گا دونوں کا تصور کرنے سے یلزم الجزم باللزومین یلزم الجزم باللزومین کیا معنی؟ ضروری ہوگا کیا؟ الجزم باللزوم لزوم کا یقین لزوم کا یقین ضروری ہو جائے گا یعنی لزوم کا یقین ہو جائے گا جب دونوں کا تصور کریں گے اور نسبت کا تصور کریں گے تو ذہن کیا کہے گا؟ کہ ان دونوں میں لزوم ہے یقینی اور قطعی طور پر یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے معنی سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے یعنی دونوں کا تصور کرنے سے لزوم کا یقین ہو جاتا ہے وَغَيْرُ بَيِّنٍ بِخِلَافِهِ اور غیرِ بَيِّنِ اس کے برخلاف ہے یعنی لازمِ بَيِّن بِالْمَعْنَلْ اَخَسْ لُو تو اس کے مقابل کیا ہوگا لازمِ غیرِ بَيِّن بِالْمَعْنَلْ ہاں وہ بھی اخس وہ بھی اخس پہلا کیا ہے لازمِ بَيِّن بِالْمَعْنَلْ اَخَسْ تو اس کا مقابل کیا ہے لازمِ غیرِ بَيِّن بِالْمَعْنَلْ اَخَسْ اور لازمِ بَيِّن بِالْمَعْنَلْ اَعَمْ ہے تو اس کا مقابل کیا ہے لازمِ غیرِ بَيِّن بِالْمَعْنَلْ اَعَمْ ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب ان کو اخس اور اعَم کیوں کہتے ہیں یہ سمجھ لو بھئی بڑی گہری بات ہے ان کو عام اور آخص کیوں کہتے ہیں دیکھو ایک ہے انسان ایک کیا ہے حیوان توجہ ہے ایک ہے انسان اور ایک ہے حیوان جو بھی انسان ہوگا وہ کیا ہوگا حیوان ہوگا لیکن جو بھی حیوان ہو اس کا انسان ہونا ضروری نہیں یہاں بھی لازمِ بیین کے دو معنی بیان کر دیئے ایک پہلا معنی اور وہ اس کا کیا نام رکھا لازمِ بیین بالمعنل آخص ایک دوسرا معنی بیان کیا اس کا کیا نام رکھا لازمِ بیین بالمعنل آعم اس کو پہلے کو آخص کیوں کہتے ہیں ثانی کو آعم کیوں کہتے ہیں وجہ یہ کہ ایک دوسرے کی نسبت سے کس کی نسبت سے یہ پہلا والا آخص ہے دوسرے کی نسبت سے اور دوسرا والا آعم ہے کس کی نسبت سے پہلے کی نسبت سے جیسے حیوان اور انسان انسان کو آخص کہتے ہیں کس کی نسبت سے اور حیوان کو آعم کہتے ہیں کس کی نسبت سے انسان کی نسبت سے بھئی ان کو ایک دوسری کی نسبت سے آعم و آخص کیوں کہا وجہ یہ کہ ان میں سے ایک ہے آخص ایک ہے آعم اور آپ جانتے ہیں جہاں آخص ہو وہاں آعم ضرور ہوتا ہے جہاں آعم ہو وہاں آخص کا ہونا ضروری نہیں نہیں سمجھ میں آئی بات اوپر سے گزر گئی جہاں آخص ہوتا ہے وہاں آعم ضرور ہوگا جو انسان ہوگا وہ حیوان ضرور ہوگا تو جو اخص ہوگا وہ عام ضرور ہے لیکن جو عام ہو یعنی جو بھی حیوان ہو اس کا انسان ہونا ضروری نہیں جو اخص ہوگا وہ کیا ہوگا وہ عام ضرور ہوگا یعنی انسان کیا ہے اخص اور حیوان کیا ہے عام جو بھی انسان ہوگا وہ کیا ہوگا حیوان یعنی جو بھی اخص ہوگا وہ عام ضرور ہوگا لیکن جو بھی حیوان ہو اس کا انسان ہونا ضروری نہیں یعنی جو بھی عام ہو اس کا آخص ہونا ضروری نہیں یہاں پر بھی یہ جو پہلا ہے یہ آخص ہے جہاں پر بھی یہ پہلا معنی آئے گا دوسرا بھی ضرور ہوگا اور دوسرا والا آعام ہے جہاں بھی وہ ہو وہ پہلے کا ہونا ضروری نہیں کیسے انہوں نے کیا کہا پہلا معنی کیا بیان کیا آخص کسے کہتے تھے لازمیں بیین بالمعنی آخص ملزوم کا تصور کریں تو لازم خود بخود آجائے جب ملزوم کا تصور کرنے سے لازم کا تصور آجاتا ہے تو جب دونوں کا بھی تصور کر لیں اور نسبت کا بھی تصور کر لیں پھر تو بطریقے اولا وہاں پر لزوم کا یقین ہوگا بات سمجھ میں آرہی جہاں صرف ملزوم کی تصور سے کیا ہو رہا ہے لزوم کا یقین ہو رہا ہے صرف ایک چیز کے تصور سے لزوم کا یقین ہو رہا ہے تو تینوں چیزوں کا تصور کرو گے پھر تو بطریقے اولا یقین ہو جائے گا آپ نے صرف حاتمتائی کے بارے میں سوچا فوراں ذہن میں کیا چیز آگئی سخاوت آگئی دیکھا تو جب صرف حاتم تائی کو سوچنے سے سخاوت ذہن میں آگئی کہ حاتم تائی کے ساتھ سخاوت لازم ہے تو اگر آپ حاتم تائی کا بھی تصور کریں آپ سخاوت کا بھی تصور کریں پھر آپ ان دونوں کے درمین نسبت کا بھی تصور کریں پھر تو بطریق اولا اور زیادہ کیا ہوگا لزوم کا یقین ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو جہاں بھی اخص ہوتا ہے وہاں عامہ ضرور ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی ہے دوسری مثال لے لیں شیر کا جیسے ہی آپ تصور کرتے ہیں ذہن میں کیا جاتی ہے بہادری جب شیر کے تصور سے بہادری آ جاتی ہے تو ذرا شیر کا علیہ دا تصور کرو بہادری کا علیہ دا تصور کرو پھر ان دونوں میں نسبت دیکھو تو اب تو بطریق اولا کیا ہوگی یقین آئے گا کہ یہ بہادری سے جدا نہیں تو جو بھی لازم بیین بالمعنہ اخص ہوگا وہ لازم بیین بالمعنہ اعام ضرور ہوگا لیکن جو بھی لازم بیین بالمعنہ اعام ہو اس کا لازم بیین بالمعنہ اخص ہونا ضروری نہیں جیسے دیکھو آپ نے چار کے بارے میں بھی سوچا آپ نے جفت ہونے کے بارے میں بھی سوچا پھر آپ نے ان کے درمیان نسبت کے بارے میں بھی سوچا تو آپ کو اس سے لزوم کا یقین ہو گیا جب تین چیزیں سوچنے سے لزوم کا یقین ہو رہا ہے تو صرف ملزوم کے سوچنے سے لزوم کا یقین ہونا ضروری نہیں ہے کتنی چیزیں سوچی تو لزوم کا یقین ہوا تین چیزیں کیا چار کو بھی سوچا جفت ہونے کو بھی سوچا اور ان میں نسبت کو بھی سوچا تو جب تین چیزوں کی وجہ سے لزوم کا یقین ہو رہا ہے تو صرف ملزوم کے سوچنے سے لزوم کا یقین ہونا ضروری نہیں ہے تو جہاں پہلے قسم ہوگی وہاں دوسری قسم ضرور ہوگی یعنی جہاں صرف ملزوم کے تصور سے لزوم کا یقین ہوتا ہے وہاں تینوں کے تصور سے بطریقے اولا لزوم کا یقین ہوگا لیکن جہاں آعم ہو وہاں آخص کا ہونا ضروری نہیں جہاں تین چیزوں کے تصور سے لزوم کا یقین ہوتا ہے وہاں ایک کے تصور سے لزوم کا یقین ہونا ضروری نہیں ہے پہلے کو آخص اور ثانی کو آعم کیوں کہتے ہیں کیونکہ جہاں آخص ہوتا ہے وہاں آعم ضرور ہوتا ہے جہاں لازمِ بیین کا پہلا معنی ہوگا تو ثانی بھی ضرور ہوگا لیکن جہاں ثانی ہو وہاں اول کا ہونا ضروری نہیں ہے اچھا بھئی یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی لازمِ بیین کے دو معنی سمجھ میں آگئے ایک کیا کہ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور آجائے اور اس کو کیا کہتے ہیں اس معنی کو لازمِ بیین بالمعنی الاخص اور دوسرا کیا کہ ملزوم اور لازم اور ان کے درمیان نسبت کا تصور کریں تو ان میں لزوم کا یقین ہو جائے اور اس پہلے کو لازمِ بیین بالمعنی الاخص کہتے ہیں اور دوسرے کو لازمِ بیین بالمعنی الام پہلے کو اخص اور دوسرے کو اعم کیوں کہتے ہیں کیونکہ اخص وہ ہوتا ہے جہاں بھی اخص ہوتا ہے وہاں اعم ضرور ہوتا ہے اور جہاں اعم ہو وہاں اخص کا ہونا ضروری نہیں جیسے انسان اور حیوان جہاں انسان ہوگا وہ حیوان ہوگا لیکن جو حیوان ہو اس کا انسان ہونا ضروری نہیں تو جہاں پہلا معنی ہوگا وہاں دوسرا ضرور ہوگا اور جہاں دوسرا ہو وہاں پہلا ہونا ضروری نہیں جب ملزوم کے تصور سے لازم کا یقین ہو جاتا ہے تو پھر تو ملزوم اور لازم اور نسبت اس سے تو بطریقے اور لازم کا یقین ہوگا اور جہاں دوسرا معنی وہاں پہلا معنی ضروری نہیں جہاں ملزوم لازم اور نسبت کا تصور کرنے سے لزوم کا یقین ہوتا ہے وہاں ایک کے تصور سے لزوم کا یقین ہونا ضروری نہیں ہے اب ذرا صفحے پر نقشہ تھوڑا سا بنا لیں نقشہ بنا لیں صفحے کے دو حصے کریں اوپر سے نیچے کی طرف لکیر لگائیں صفحے کے اوپر سے نیچے کی طرف لکیر لگائیں دو حصے بن گئے صفحے کے دو حصے بن گئے صفحے کے جی اب ایک طرف لکھیں بیین بالمعنل اخس بیین بالمعنل اخس اور اس کے سامنے دوسری طرف لکھیں غیر بیین بالمعنل اخس غیر بیین بالمعنل اخس لکھ لیا اچھا اب دو تین چار سطریں چھوڑ کر نیچے لکھیں پھر پہلے خانے میں لکھیں بیین بالمعنل اخس بیین بالمعنل اخس بیین بالمعنل اخس اور دوسری طرف اسی کے سامنے لکھیں غیر بیین بالمعنل اخس غیر بیین بالمعنل اعام بات سمجھ میں آ رہی ہے اب ذرا توجہ سے توجہ سے گہری بات میں سمجھانے لگا ہوں یہ دیکھو یہ لازم ہے بیین بالمعنل اخس جو ہے اس کو اخس کیوں کہتے ہیں کس وجہ سے اس دوسرے معنی لازم بیین کے دوسرے معنی کی نسبت سے اس کو کیا کہتے ہیں اخس اور جہاں اخس ہو وہاں کیا ہوتا ہے اعام ضرور لیکن جہاں اعام ہو وہاں اخس کا ہونا ضروری نہیں جیسے انسان اور حیوان اخس کون انسان اور اعام کون حیوان تو جو بھی انسان ہوگا وہ کیا ہوگا حیوان یعنی جو بھی اخس ہے وہ اعام ضرور ہے لیکن جو بھی اعام ہو اس کا اخس ہونا ضروری نہیں یعنی جو بھی حیوان ہو اس کا انسان ہونا ضروری نہیں تو یہ پہلا معنی کیا ہے لازمِ بَيِّن بِالْمَعْنَ الْآخَس یہ کس کی طرح ہے انسان کی طرح ذرا اس کے اوپر انسان لکھو بات جلدی سمجھ میں آئے گی لازمِ بَيِّن بِالْمَعْنَ الْآخَس جو لکھا تھا اس کے اوپر چھوٹا سا انسان لکھ دیں انسان اور نیچے جو لکھا تھا لازمِ بَيِّن بِالْمَعْنَ الْآعَم یہ کس کی طرح ہے حیوان کی طرح اس کے اوپر چھوٹا سا لکھ لیں حیوان حیوان اچھا تو اوپر والا ہوا آخص نیچے والا ہوا آعم اب دیکھو بیین بالمعنل آخص یہ پہلے آپ نے لکھا جی پہلی سطر میں کیا لکھا تھا بیین بالمعنل آخص اس کے سامنے اس کا مقابل کیا لکھا غیر بیین بالمعنل آخص آخص بات سمجھ میں آرہی ہے یہ نقیز ہے یہ دونوں آپس میں کیا ہیں نقیزیں جو بھی لازم ہوگا یا تو وہ بیین ہوگا یا غیر بیین ہوگا توجہ ہے تو یہ دونوں دوسرے کی نقیزیں ہیں تو گویا وہ پہلہ انسان کے درجے میں ہے تو یہ دوسرا کیا ہے لا انسان دوسرا کیا ہے لہذا اس کے اوپر لا انسان ذرا لکھ لو غیر بیین بالمعنل آخص اس کے اوپر لکھ لو لا انسان چھوٹا سا اور نیچے والا کیا نیچے دوسرا معنی کیا تھا بیین بالمعنل آعم وہ کس کے درجے میں حیوان تو اس کے مقابلے میں جو غیر بیین بالمعنہ الاعم ہے اس کے اوپر لکھ لیں لا حیوان لا حیوان بات سمجھ میں آگئی اب دیکھو یہ جو بیین بالمعنہ الاخص یہ اخص ہے اور نیچے والا معنی کیا ہے اوپر والا پہلا معنی کیا ہے اخص بیین بالمعنہ الاخص اور نیچے والا معنی کیا ہے بیین بالمعنہ الاعم پھر دیکھیں بیین بالمعنل اخص یہ کیا ہے اخص ہے اور یہ کس کے درجے میں انسان کے درجے میں اور اس کے مقابل غیر بیین بالمعنل اخص اس کے سامنے جو ہے لازم ہے غیر بیین بالمعنل اخص وہ کیا ہے لا انسان لا انسان تو یہ لا انسان انسان کے نقیز ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی دیکھو لازم ہے بیین کا اوپر والا معنی کیا ہے اخص نقیز کی بات چھوڑ دیں بین بالمعنال اخص اور نیچے والا ہے بین بالمعنال آعم تو اوپر والا ہے اخص نیچے والا ہے آعم معلوم ان میں نسبت کون سی عموم و خصوص متلقی عموم و خصوص متلق کی نسبت ہے اور آپ نے پڑھا تھا کہ جن دو کلیوں میں عموم و خصوص متلق کی نسبت ہوتی ہے ان کی نقیزوں میں بھی ان کی نقیزوں میں بھی عموم و خصوص متلق ہوتا ہے لیکن برعکس ہوتا ہے توجہ ہے جن دو کلیوں میں جن دو کلیوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے ان کی نقیزوں میں بھی عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے لیکن برعکس ہو جاتی ہے یعنی آخص آعم بن جاتا ہے اور آعم آخص بن جاتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی جیسے دیکھو مثال میں نے سمجھائی تھی تین دائرے فرض کر لیں اپنے سامنے ایک دائرہ بلکہ تین دائرے چھوٹے سے بنا لیں جلدی سے تین دائرے ایک میں لکھیں انسان جلدی سے بھئی ایک میں لکھیں انسان دوسرے دائرے میں لکھ لیں دیگر حیوانات دیگر حیوانات اور تیسرے دائرے میں لکھیں باقی عالم کی چیزیں باقی چیزیں لکھ لو توجہ ہے ایک دائرے میں کون انسان دوسرے میں باقی تمام حیوانات آگئے اور تیسرے دائرے میں تمام عالم کی چیزیں آ گئیں فرض کرو انسان بھی پچاس فرض کرو انسان بھی پچاس اور باقی حیوانات بھی سارے پچاس اور تمام چیزیں بھی عالم کی پچاس فرض کر لو اب دیکھو انسان میں نے کہا کتنے دائرے آئے اس میں ایک کتنے افراد انسان کے معلوم ہوا پچاس اچھا اور میں نے کہا خیوان کتنے دائرے آئے انسان بھی اور دیگر حیوانات بھی آ گئے تو خیوان کے افراد کتنے ہو گئے سو تو انسان کے افراد پچاس اور حیوان کے سو انسان اخص اور حیوان عام اب ذرا انسان کی نقیز لے آؤ انسان کی نقیز کیا لا انسان تین دائرے ہیں ایک انسان ہے وہ تو نکل گیا باقی دونوں لا انسان ہیں باقی دونوں کیا ہیں لا انسان تو لا انسان کے کتنے افراد سو ہو گئے کتنے ہو گئے سو اچھا حیوان کے کتنے افراد تھے سو تو لا حیوان کس پر دائرے پر صادق آتا ہے لا حیوان کون سا دائرہ ہے صرف ایک دائرہ حیوان کے دو دائرے تھے تو لا حیوان کا ایک دائرہ تو حیوان کے کتنے افراد تھے سو تو لا حیوان کے کتنے رہ گئے پچاس انسان کے افراد تھے پچاس لا انسان کے کتنے ہو گئے سو اور حیوان کے افراد کتنے تھے سو لا حیوان کے کتنے ہو گئے پچاس دیکھا جو آعام تھی وہ کیا بن گئی آخص جو آخص تھی وہ آعام انسان کیا تھا اخص پچاس افراد تھے لا انسان کیا ہے اعم اس کے کتنے افراد ہیں سو ہیں اور حیوان کی کتنے افراد تھے سو اعم تھا لیکن لا حیوان کے کتنے افراد پچاس وہ کیا بن گیا وہ اخص بن گیا وہ کیا بن گیا وہ اخص بن گیا سورت سمجھ میں آگئی اب اس نقشے پر آؤ جو اوپر میں نے بنوائی تھا دیکھو یہ کس کے درجے میں انسان کے درجے میں تو اس کی نقیز کیا آئی غیر بین بالمعنل آخص تو وہ کیا ہے لا انسان کے درجے میں اور انسان آخص تھا تو لا انسان کیا ہے آعم ہے توجہ ہے معلوم ہوا یہ لازم غیر بین بالمعنل آخص یہ آعم ہے لہذا اس کے نیچے چھوٹا سا لکھو آعم غیر بین بالمعنل آخص جو لا انسان ہے لا انسان غیر بین بالمعنل آخص اس کے نیچے چھوٹا سا لکھ لو آعم توجہ ہے اچھا اب نیچے آجاؤ غیر بین بالمعنل آعم وہ کیا تھا حیوان کے درجے میں اور حیوان کیا ہے آخص تھا یا آعم آعم ہے تو لا حیوان جو بنا وہ کیا ہوگا آخص ہوگا معلوم ہوا غیر بین بالمعنل آعم وہ کیا ہے آخص اس کے نیچے چھوٹا سا لکھو آخص بات سمجھ میں آ رہی ہے معلوم ہوا کہ بین بالمعنل آخص جو اس کی نقیز ہے غیر بین بالمعنل آخص وہ آعم ہے غیر بین بالمعنل آخص یہ آعم ہے اور بین بالمعنل آعم جو تھا دوسرا معنی بین بالمعنل آعم وہ آعم ہے لیکن اس کی جو نقیز ہے غیر بین بالمعنل آعم وہ آخص ہے وہ کیا ہے آخص ہے کیونکہ وہ لاحیوان کے درجے میں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب اس غیر بین پر ذرا نظر رکھو یہ جو غیر بین بالمعنل آخص توجہ ہے غیر بین بالمعنل آخص یہ جو اوپر والا ہے یہ نام تو ہے اس کا غیر بین بالمعنل آخص لیکن یہ کیا ہے آعم اور نیچے والا جو غیر بین بالمعنل آعم نام تو اس کا آعم ہے لیکن یہ کیا ہے آخص ہے بات سمجھ میں آگئی اس سے بعض علماء کو شبہ ہوا انہوں نے اس پہلی کا نام ہی کیا رکھا غیر بین تو یہ کی بات کر رہا ہوں صرف غیر بین بین کی تو بات ہو گئی پہلی قسم کیا آخص دوسری قسم کیا آعم لیکن غیر بین میں پہلی قسم کو انہوں نے کیا کہہ دیا آخص کو میں نے لکھوایا ہے انہوں نے کیا کہہ دیا آعم کیونکہ یہ آعم ہے اور نیچے والی تو آعم ہے لیکن انہوں نے اس کو کیا کہہ دیا آخص کیونکہ وہ آخص ہے افراد کے اعتبار سے بات سمجھ میں آگئی لیکن یہ درست نہیں بھئی پہلی قسم جو ہے اس کا نام آخص ہی ہے ہاں وہ افراد کے اعتبار سے وہ کیا ہے آعم ہے دوسری قسم کا نام آعم ہی ہے اگرچہ وہ افراد کے اعتبار سے آخص ہے آپ کہیں گے یہ کیسے تسلی نہیں ہو رہی آخص کو آعم کیوں کہہ رہے ہیں اور آعم کو آخص کیوں کہہ رہے ہیں یہ نقشہ میں نے اس لیے بنوایا تھا یہ سمجھانے کے لیے دیکھو بین بالمعنی آخص یہ کس کے درجے میں انسان اسی انسان کی نقیز کیا لا انسان اسی انسان پر لا داخل کیا آپ نے کیا کیا لا داخل کیا تو نقیز بن گئی لا داخل کرلو یا غیر کرلو انسان اور لا انسان یا یوں کہو انسان اور غیر انسان ایک ہی بات ہے نا انسان کی نقیز کیا ہوگی غیر انسان تو یہ اوپر والی بھی کس کی نقیز ہے لازم بین بالمعنی آخص توجہ ہے یہ جو غیر بین ہے غیر بین بالمعنی آخص یہ کس کی نقیز ہے بین بالمعنل اخص کی نقیص ہے اور نقیص کیسے بناتے ہیں کہ عین کے اوپر لا یا غیر داخل کرتے ہیں انسان پر کیا داخل کیا لا یا غیر تو انسان کی نقیص کیا لا انسان یا انسان کی نقیص کیا غیر انسان تو یہاں پر بھی بین بالمعنل اخص اس پر غیر داخل کر دیا کیا بن گیا غیر بین بالمعنل اخص دیکھو انسان کی نقیص کیا لا انسان یہ یوں کو غیر انسان تو پورے انسان پر کون سا لفظ لے آئے غیر کا لفظ لے آئے یہاں پر بھی بیین کی پہلے قسم کیا تھی بیین بالمعنالآخص اس سارے پر غیر کا لفظ داخل کر دیا یہ اس سے غیر ہو اس کے علاوہ ہو نہیں سمجھ میں آئی بات اچھا یوں کرو یہ صرف بیین بالمعنالآخص پر نظر رکھو پھر میں سمجھاؤں پہلے خانے میں سب سے اوپر کیا لکھا بیین بالمعنالآخص یہ کس کے درجے میں انسان کے تو انسان کی نقیز کیا لا کو چھوڑ دو غیر کو ذرا لے آؤ انسان کی نقیز کیا غیر انسان تو بیین بالمعنالآخص اس سارے کی نقیز مجھے چاہیے تو اس سارے پر کیا داخل کروں گا غیر تو کیا بن جائے گا غیر بیین بالمعنالآخص بات سمجھ میں آئی تو غیر اس سارے پر داخل ہو رہا ہے اب بات سمجھ میں آئی نیچے والی قسم کیا تھی بین کی اس سارے پر غیر کا لفظ داخل کر دو غیر بین بالمعنالعام بات سمجھ میں آگئے تو نام نہیں بدلیں گے کیونکہ یہ نقیز ہے انسان کی نقیز جیسے غیر انسان ہے اسی طرح بین بالمعنالعخص کی نقیز کیا ہے غیر بین بالمعنالعخص ہے اس سارے پر غیر کا لفظ داخل ہو گیا کہ بین بالمعنالعخص جو نہ ہو ناظرین میں بین بالمعنالعخص کسے کہتے تھے ملزوم کا تصور کریں تو کس کا تصور آ جائے لازم کا اور جو ایسا نہ ہو وہ کیا ہوگا غیر بین بالمعنی یعنی اس سے غیر ہو ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور نہ آئے تو سارے پر غیر کا لفظ داخل ہوا ہے بات سمجھ میں آگئی تو غیر کا لفظ بین بالمعنی الاخص پورے پر داخل ہوا تو کیا بن گیا غیر بین بالمعنی الاخص جیسے پورے انسان پر کیا لفظ داخل ہوا تھا غیرے تو وہ اس کی نقیز بن گئی تھی لیکن ہے یہ والا آعم ہے یہ آعم افراد کے اعتبار سے اور نیچے والا نام میں آعم آ رہا ہے لیکن ہے وہ آخص ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح یہ معنی ہے اب دیکھئے تو کہتے ہیں وَغَيْرُ بَيِّنِن بِخِلَافِهِ اور غیرِ بَيِّن جو ہے وہ ان کے برخلاف ہے یعنی البَيِّن بالمعنی الاخص اور البَيِّن بالمعنی الاعم دونوں کے مقابلے میں جو غیرِ بَيِّن آتا ہے وہ ان کے خلاف ہوتا ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی اگر کل عرضی کا اپنے افراد سے جدہ ہونا ممتنع نہ ہو جدہ ہو سکے فَعَرَزٌ مُفَارِقٌ تو وہ کیا ہے عرضِ مُفَارِق ہے یَدُومُ اَوْ يَزُولُ بِسُرْعَةٍ اَوْ بُطُوْئِن اچھا چلیے بس کرتے ہیں بھئی باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھ لیں گے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی دہ ہو المرام واللہ ہو علم بحقیقت الکلام موسیقی